ہم سب مل کر کچھ نہ کچھ ضرور سیکھیں گے ابھی ہم اپنا ختم نبوت لای مناظرہ پروگرام شروع کرتے ہیں اور آپ سے گزارش ہے کہ آپ جس بھی فورم پر اس کو دیکھ رہے ہیں فیس بک پر یوٹیوب پر ٹویٹر پر اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ یہ حق کی آواز زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ سکے تو موضوع ہمارا ہوتا ہے ختم نبوت اس کی وجہ میں ہمیشہ بتاتا ہوں کہ اس کی وجہ یہی ہے کہ غیر احمدی نام کے مسلمان ختم نبوت کا نام لے کر مسہوم اور انپڑ عوام کو گمراہ کرتے ہیں کہ احمدی مسلمان ان کی جو گھر میں بنائی ہوئی ختم نبوت ہے اس کے منکر ہیں اور ان کو یہ بتانے کی کوشش کرتے ہیں جی احمدی مسلمان جو ہیں وہ اس ختم نبوت کو نہیں مانتے جو قرآن سے ثابت ہے اور ہم ان سے یہی مطالبہ کرتے ہیں کہ اگر وہ قرآن سے ثابت ہے تو آئیں اس لائی پروگرام کے اندر آ کر اس کو قرآن سے جو ہے وہ ثابت کر دیں کہ وہ آپ کا ختم نبوت کا عقیدہ جو ہے وہ درست ہے تو ہم آپ کے ختم نبوت کے اس عقیدے پر غور کر لیں گے لیکن آپ نے دیکھا کہ بڑے سے بڑا کوئی بھی مولوی آج تک یہاں تشریف لے کر نہیں آیا اور جو بھی آتا ہے وہ بچارہ یا تو سٹوڈنٹ بان جاتا ہے یا وہ پھر ماں بہنوں تک پہنچ کر بدزبانی کرنے کی کوشش کرتا ہے یا حضرت مرزا غلام عمد قادرین علیہ السلام کی ذات پر ہی بات کرنا چاہتا ہے اور اپنے اس ختم نبوت کے عقیدے کو جو ہے وہ بیان نہیں کرنا چاہتا کہ جس کا یہ ہمیں منکر سمجھتے ہیں اور جس کے بارے میں ان کا دعویٰ یہ ہے کہ وہ قرآن سے ثابت ہے تو اس کے چونکہ ان میں سے تو کسی میں یہ جورت نہیں ہے کہ یہ یہ کام کرے تو پھر ہمیں ہی یہ کام بھی کرنا پڑتا ہے کہ ہم پھر ان کی جو ختم نبوت ہے اس کے بارے میں جو ان کے بڑے دلائل لکھ کے گئے ہیں ان پر ہم غور کرتے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کیا وہ دلیل جو ان کے بڑے دے گئے ہیں واقعی اس لائق ہے کہ اس کو دیکھا جائے اس کو سمجھا جائے اور اس کو مانا جائے ہم خود ہی وہ دلیل پیش کر کے تو اس دلیل کو جو ہے وہ پھر پرکھتے ہیں کہ کیا وہ ماننے کے قابل ہے کیا اس کی اتنی احسیت ہے کہ اس کو مانا جائے تو اس پر کچھ روشنی ہم اپنے پچھلے پروگراموں میں ڈالتے رہے ہیں اور کچھ روشنی جو ہے وہ ہم آج ڈالیں گے اور اگر کوئی بعض دوست یہ بھی کہتے ہیں جی پروگرام کا لنک تو آپ آخر پر دیتے ہیں تو ہم کیسے مناظرہ کریں تو میرا نمبر آپ کے پاس ہے سوشل میڈیا کے سارے چینل میرے آپ کے پاس ہیں آپ کسی بھی مجھ سے رابطہ کر لیں اور رابطہ کر کے آپ مجھے بتائیں جی میں ختم نبوت کے موضوع پر لائیو آپ سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں تو آپ کو سب سے پہلے لنک فراہم کر دیا جائے گا اگر ہمارا کوئی غیر احمدی دوست وہ کسی بھی فرقے سے ہو دیوبندی ہو وہابی ہو شیعہ ہو بریلوی ہو وہ کسی بھی فرقے سے ہوگا اس کو سب سے پہلے لنک اور صرف اسی کو یہ لنک فراہم کیا جائے گا تاکہ وہ آ کر اکیلا تسلی سے اپنی بات جو ہے وہ ہم تک پہنچا سکے اور وہ ہم سے بات کرے اور اپنی جو ہے وہ گفتگو لیکن یہ ہے کہ جب بھی مناظرہ ہوتا ہے مناظرہ جو ہے اس کا مقصد یہ ہی ہوتا ہے کہ دو بندے جن میں کسی بات پر اختلاف ہو گیا ہے وہ آپس میں گفتگو کریں اور گفتگو اصولوں کے تحت ہو تاکہ دونوں ایک دوسرے کو دھوکا نہ دے سکیں اور یہ دوستانہ محول میں ہوتا ہے سب سے اہم بات یہ ہے کہ اس کا مقصد اصلاح ہونا چاہیے اور ایک دوسرے کی ریسپیکٹ اس کے اندر ہونی چاہیے کہ ہم دوسرے کو اچھے انداز میں تبلیغ کر کے تحقیق کے ذریعے جو ہے وہ اپنا موقف جو ہے وہ پیش کرنا چاہتے ہیں اس کو منوانا بھی نہیں چاہتے کوئی زور زبردی سے نہیں ہے کہ ضرور دوسرا جو ہے وہ ہمارا موقف مان بھی لے تو ہمارا تو مقصد ہے کہ ہم اس اگلے کے سامنے اپنا موقف پیش کریں گے اگر وہ ماننا چاہتا ہے تو بہت اچھی بات ہے اگر وہ نہیں ماننا چاہتا کسی وجہ سے تو اس پر کوئی زبردستی نہیں ہے کیونکہ ہم پر فرض یہی ہے کہ ہم جو پیغام درست سمجھتے ہیں جو نظریہ درست سمجھتے ہیں اس کا پرچار کریں اس کو پھیلائیں اور دوسروں تک وہ نظریہ پہنچائیں اگر وہ نظریہ دوست ہے تو ان کو اپنی اکل سوچ سمجھ کے مطابق اس کو مان لینا چاہیے اگر وہ اس کو غلط سمجھتے ہیں تو ٹھیک ہے ان کی مرضی ہے وہ اس کو غلط سمجھیں اور وہ اس کو نہ مانیں یہ ہر بندے کو اللہ تعالیٰ نے ازاد پیدا کیا ہے اور حساب جو ہے وہ پھر یوم حساب کو ہوگا وہ اللہ جانے اور وہ انسان جانے ہر ایک نے اپنی قبر میں جانا ہے اور ہمارا صرف مقصد ہے کہ جو یہ دھوکہ دیتے ہیں عوام کو تو وہ دھوکہ جو ہے وہ نہ دیں اور بات جو ہے وہ عوام تک پہنچے کیونکہ کہ عوام جو ہے ان کو ان کے لیے دھوکہ دینا آسان ہے اور ہمارا مقصد ہے عوام کو ایجوکیٹ کرنا یعنی عوام کو جو ہے وہ علم دینا عوام کے عوام تک معلومات پہنچانا جو کہ یہ مولوی حضرات پچھلی کئی دہائیوں سے کئی صدیوں سے عوام تک معلومات پہنچنے نہیں دیتے اور عوام کو یہ گمراہ رکھنا چاہتے ٹھیک ہے جی تو امید ہے کہ دوست اس کو دھڑا دھڑ شیئر کر رہے ہوں گے یہ اب آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ لوگوں کا فرض ہے کہ آپ اس کو شیئر کریں اور اس آواز کو زیادہ سے زیادہ دور دور تک پہنچائیں اور اب ہم آغاز کرتے ہیں اس پروگرام کا اور ہم آپ کے سامنے وہ معلومات پیش کرتے ہیں کہ جن کے ذریعے امید ہے کہ آپ کچھ نہ کچھ ضرور سیکھیں گے اور جو لوگ توہین گستاخی اور بادزبانی کرتے ہیں ہمارے غیر احمدی مسلمان کہلانے والے ان کو اس بات پر غور کرنا چاہیے کہ ان میں اور اس بندے میں جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی اور بادزبانی کرتا ہے کوئی فرق نہیں اگر وہ غلطی سے جو مسلمان کہلانے والے لوگوں کے گھر پیدا ہو گئے ہیں اگر وہ کسی عیسائی کے گھر ہوتے تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دے رہے ہوتے تو اس بات کو بھی سمجھیں کہ گستاخی اور بادزبانی کسی بھی مسئلہ کا ہو کسی بھی فرقے کا ہو کسی بھی مسئلہ کا ہو اس کا کوئی فائدہ نہیں دوسرے کے بزرگوں کو میں تو یہاں تک کہتا ہوں کہ جو احمدی مسلمان کہلانے والے بے وجہ مولویوں کے بارے میں الٹی سی دی باتیں کرتے ہیں ان کو بھی اسے پریز کرنا چاہیے کیونکہ نفرت نفرت کو پھیلاتی ہے نفرت سے نفرت پیدا ہوتی ہے نفرت سے محبت پیدا نہیں ہوتی ٹھیک ہے جی تو احمدی مسلمانوں کو بھی چاہیے کہ بے وجہ جو ہے وہ مولویوں کے بارے میں اس طرح کی بات کرنا کہ جو مولوی کو مانتا ہے وہ بے شک جاہل ہے وہ نا سمجھ ہے اگر وہ سنے تو اس کو گصہ آئے اور وہ گصے میں آ کر پھر وہ کوئی غلط بات کرے تو اچھی بات کریں اچھے انداز میں دوسروں تک پیغام پہنچائیں اگر آپ کو خود کوئی اکل سمجھ نہیں ہے تو آپ کوئی ویڈیو شیئر کر دیں کوئی کسی حضرت مسلمانوں کی کتاب کا ایک صفحہ شیئر کر دیں یا کوئی اس طرح کی بات شیئر کر دیں کوئی پوست شیئر کر دیں لیکن بے وجہ لا یعنی ایک ہی بات کرنا اور بعض میں نے دیکھا ہے اکلماند ایسے ہیں کہ کوئی مولوی کسی مدرس ہے کے اندر کسی بچے سے بدکاری کر رہا ہے انہوں نے وہ تصویر سیو کر کے رکھی ہوئی ہے جب بھی کہیں بے وجہ نہ کوئی بات نہ کوئی چیت تو وہ تصویریں وہ گندی تصویریں شیئر کرنا شروع کرتے ہیں تو یہ جہالت ہے جہالت یہ کوئی اکلمندی نہیں ہے یہ کوئی تبلیغ نہیں ہے کہ وہ ایک بچہ جو ہے اس کے ساتھ ایک مولوی بدکاری کر رہا ہے اور ہر پانچ منٹ بعد وہ بندہ وہ فیس بک پر یا ویسٹ سیپ پر یا سوشل میڈیا پر وہ تصویر شیئر کر رہا ہے یہ کونسی تبلیغ ہو رہی ہے تو اس طرح کے کاموں سے بھی پریز کریں شیئر کرنا ہی ہے آپ نے اگر آپ نے ان کو بتانا ہے تو موہ سے بتا دیں جی بچہ بدکاری کرتا ہے ان کو کونسا نہیں پتا خاص پر جو مدرسوں میں پڑے ہوئے ہیں وہ تو خود پریکٹیکلی اس کا تجربہ رکھتے ہیں ان کو تو پتا ہے یہ کام وہاں ہوتے ہیں تو یہ بار بار وہ تصویریں پھینکنا اور بعض دفعہ بلکل ہی بتکی ایسے ہی کوئی بات کرے تو ساتھ ہی تصویریں پھینکنی شروع ہو جاتے ہیں تو مریض میں پہلے بھی کہتا ہوتا ہوں کہ مریض دیکھ کے دعا دینی چاہیے یہ نہیں کہ ایک بندہ رام سے بات کرنا چاہتا ہے وہ کوئی بندہ آتا ہے وہ آ کے اندر وہ دڑا تڑا تشویریں شیئر کرنا شروع کر دیتا ہے جیسے پتہ نہیں کتنا بڑا عظیم کارنامہ اس ہر انجام دے رہا ہے تو یہ احمدی بائیوں کو بھی اور غیر احمدی مسلمان کہلانے والوں کو بھی یہ درخواست ہے کہ بات کیا کریں ایک دوسرے سے تحمل سے تمیسے اگر کوئی بادزبہ نہیں کرتا ہے اور آپ کو برداشت نہیں ہو رہی تو اس کو بلاک کر دیں اور یہاں کمنٹ کے اندر بھی اگر کوئی بادزبہ نہیں کرتا ہے تو دوسرے بھی اگر احمدی بھی کوئی اس کے خلاف اس طرح کے الفاظ استعمال کرنے شروع کر دیتے ہیں تو دونوں میں کوئی فرق نہیں پھر اس پر احمدی ہونے کا اثر نہیں ہوا اس کو ابھی مزید تربیت کی ضرورت ہے تو اس لیے بجائے اس کے کہ آپ گالی گلوچ کرنے والے توہین گستاخی اور بادزبہ نہیں کرنے والے اس کو پڑھے ہی نہ ایک مثال ہے کہ آنکھ ہو جل پہاڑ ہو جل جب آپ اس چیز کو نہیں دیکھیں گے تو آپ پر اثر نہیں ہوگا جان بوجھ کے اس کا کمنٹ ڈونڈ کے اس کو دیکھنا ہے پھر اس کے مخالف اسی طرح کے کمنٹ کرنے ہے تو اس کا کیا فائدہ ہوگا کوئی فائدہ نہیں ہوگا میری جب بھی توجہ ہوتی ہے میں اس طرح کے بندے کو بلاک کر دیتا ہوں کوشش تو میری یہ ہی ہوتی ہے اور بعض دفعہ توجہ نہیں ہوتی تو بلاک وہ پھر بندہ نہیں ہو سکتا تو یہ جو ہے ان باتوں کا بھی آپ دھیان رکھا کریں اچھا جہاں تک ختم نبوت کا تعلق ہے تو ختم نبوت جو ہے یہ غیر احمدی مسلمان کہلانے والے نے اس کو ایک کاروبار بنایا ہوا ہے ختم نبوت کے نام پر سوشل میڈیا کے اوپر ہو یا سوشل میڈیا کے علاوہ پاکستان کے اندر ہو سیاستدان ہو کوئی ہو وہ ختم نبوت کو اپنے ذاتی نجائز فائدے حاصل کرنے کے لیے استعمال کرتا ہے سیاستدان کرتے ہیں مولوی کرتے ہیں دنیا میں دو بڑی طاقتیں ہیں ایک ہے سیاست اور ایک ہے مذہب اور یہ سیاست اور مذہب دونوں میں خاص طور پر پاکستان میں استعمال ہونے والا سب سے بڑا ٹول جو ہے وہ ختم نبوت ہے ٹھیک ہے جی اور کہتے ہیں جی ہم ختم نبوت کو مانتے ہیں جس نے دوسرے کو نیچہ دکھانا ہوتا ہے وہ کہتا ہے دیکھیں جی وہ تو ختم نبوت نہیں مانتے یہ مذہبی لوگ بھی ایسے کرتے ہیں اور سیاسی لوگ بھی ایسے کرتے ہیں مذہبی کوئی بھی فرقہ ہو ہر فرقہ دوسرے کو ختم نبوت کا منکر کہتا ہے اور وہ خود ایسی ختم نبوت اجاد کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ کسی نہ کسی طرح دوسرا فرقہ تو اس کا منکر ہو ہی جائے تو اس سے یہ ثابت ہو کہ ہم جنتی فرقے ہیں اور دوسرا فرقہ جہنمی ہے کیونکہ وہ تو ختم نبوت کو نہیں مان رہا تو اسی طرح سیاستدان میں سیاسی پارٹیاں جو پاکستان میں فوج نے بنائی ہوئی ہیں چار پانچے وہ بھی ایسے کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ دوسرے کو نیچہ دکھانے کے لیے اور تو ان کے پاس کوئی ہوتا نہیں بہانہ بہانہ یہ بنا لیتے ہیں ہماری پارٹی ختم نبوت کو مانتی ہے اور دوسروں کی پارٹی ختم نبوت کو نہیں مانتی اس کے لیے کوئی نہ کوئی جھوٹ سچ جو بھی ان کو بولنا پڑے وہ بول جاتے ہیں یا احمدی مسلمانوں کی مخالفت کرنی پڑے ان کے خلاف کوئی جھوٹ بولنا پڑ جے کوئی فساد فتنہ فساد کروانا پڑ جے تو اس طرح کے سارے کام کر کے وہ دوسری سیاسی پارٹی کو ختم نبوت کا منکر اور ختم نبوت کا ڈاکو ثابت کر کے خود ختم نبوت کی مجاہد بننے کی کوشش کرتی ہے ٹھیک ہے جی جب کسی پر کوئی الزام لگانا ہو کسی کو نیچا دکھانا ہو تو اس کے ختم نبوت کا اس کو منکر کہہ دو اور اس کے بعد جو مرضی اس کے ساتھ کرتے رہو تو تمہیں پھر کوئی پوچھنے والا نہیں ہے اچھا یہ پچھلے دنوں آصف اشرف جلالی صاحب ریلوی ہیں تو ان کے اوپر الزام لگا کہ جی انہوں نے جو ہے وہ ختم حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ آنہا کی گستاخی کی ہے یہ شیعہ جو ہیں مجھتے ہیں مثلا حضرت علی کرماللہ واجہ ہو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ ہو حضرت حسن حضرت حسین رضوان اللہ اجمائین اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بھی یہ ہیں قریبی ان کے بارے میں وہ مبالغہ کر دیتے ہیں اس قدر مبالغہ کرتے ہیں کہ ان کو نبیوں سے بھی افضل بنا دیتے ہیں اور یہ مبالغے کی جو اسلام میں دیکھیں شراب حرام کی گئی ہے اب شراب حرام کرنے میں طریقہ کیا بتایا گیا ہے کہ اس کا ایک قطرہ پینا بھی جائز نہیں ٹھیک ہے جی تو اب جب یہ حرام قرار گئی گئی تو ایک قطرہ اس سے میں جرمنی میں یا مختلف یورپ کے علاقوں میں یا پاکستان میں بھی شاید کہیں کوئی عیسائی کرسچن وغیرہ جو مسلمان نہیں وہ تھوڑی سی شراب پی لیتے ہیں اور وہ کہتے ہیں ہمیں کچھ بھی نہیں ہوتا نہ نشاہ ہوتا ہے نہ ہم مرتے ہیں نہ ہم بیمار ہوتے ہیں ہماری عمریں بھی لبی ہوتی ہیں تو جس چیز کی زیادہ مقدار نقصان دے ہو یا جس میں خطرہ ہو کہ آہستہ 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 سے زیادہ مقدار میں استعمال ہوگی اس کی کم مقدار بھی اللہ تعالیٰ نے منع کر دی ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بھی ہے کہ جس چیز کی زیادہ مقدار نشاہ کرے اس کی کم مقدار بھی حرام ہے کیوں؟ انسان کی فطرت ہے کہ وہ تھوڑے سے شروع کرتا ہے پھر زیادہ کرتے 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 وہ حدوں سے باہر نکل جاتا ہے اسی طرح چونکہ شیعہ حضرات نے یہ غلط رویش اختیار کی اہلِ بیعت کی پاکیزگی میں یا ان کی معصومیت میں مبالغہ کرتے کرتے پہلے ان کو عام انسانوں سے بڑھایا پھر نبیوں سارے نبیوں سے بڑھا دیا ٹھیک ہے اور پھر بڑھاتے بڑھاتے اللہ ہی بنا دیا اور کئی ایسے ہیں حکیم جو اللہ سے بھی افضل مانتے ہیں ان کو تو بہرحال یہ میرے پاس ثبوت اس چیز کا موجود ہے تو اس لیے میں یہ ارض کر رہا ہوں کہ یہ جو شیعہ حضرات ہیں اب معاملہ کیا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ کے اندر ایک فیدہ کے ایک علاقہ تھا خیبر کے پاس وہ حضرت فاطمہ کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دعویٰ تھا کہ وہ ہمارا ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے تو میں چونکہ ان کی بیٹی ہوں تو وہ مجھے دے دیں تو خلیفہ نے کہا کہ نہیں وہ چونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ نبیوں کی مراث نہیں ہوتی تو چونکہ نبی تھے اس لیے ان کی آپ کو مراث نہیں ملے گی تو وہ حکومت کا حصہ ہے تو وہ خلیفہ کے پاس رہے گا یا وہ حکومت جو ہے اس کے پاس رہے گا جب حکومت بدلے گی تو اگلی حکومت کے پاس وہ چلا جائے گا اب اس سلسلے پر آصف اشرف جلالی بریلوی جو ہیں میں آپ کو ابھی دکھا دیتا ہوں کہ ان کے پاس یہ معاملہ پہنچا ٹھیک ہے جی اب ان کے پاس جب یہ معاملہ پہنچا ہے تو وہ اس سوال کا جواب دیتے دیتے وہ آگے بڑے ہیں اور بڑھتے بڑھتے انہوں نے کہا جی جب یہ معاملہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کا ہوا خلیفہ کے ساتھ وقت کے خلیفہ کے ساتھ تو انہوں نے یہ اصف اشرف جلالی صاحب کہتے ہیں جی خلیفہ جو تھا وہ ٹھیک کہہ رہا تھا اور حضرت فاطمہ جو ہے وہ غلطی پر تھی انہوں نے غلطی کی اس قدر شیعوں نے ویڈیو چڑھائی ہیں جس کا اصحابی نہیں ہے اور اسی طرح سنیوں نے خود بریلویوں نے اصف اشرف جلالی صاحب کے خلاف اس قدر ویڈیو چڑھائی ہیں اب اس طفانے باتمیزی کا جواب دیتے ہوئے جو اصف اشرف جلالی صاحب کہہ رہے ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ کیا ہو گیا ہے تمہیں تمہیں کیا اچھا بار آلیے اس کو میں لے جاتا ہوں ادھر کوئی مسئلہ نہیں کوئی مسئلہ نہیں ادھر لے جاتا ہے یہ ہے جی اصف اشرف جلالی صاحب کا یہ غیر جلالی بیان سنیں یہ دیکھیں نا جیسے مسکین بندہ بیٹھا آتا ہے یہ بندہ بیٹھا ہے یہ کیا کہتا ہے یہ میں آپ کو سنوانا چاہتا ہوں پھر آگے چلتے ہیں ٹھیک ہے جی اصف اشرف جلالی صاحب کا یہ دیکھیں کیا کہتے ہیں وہ ادھر ختم نبوت پہ ہوا یہ اپنے انداز کا ایک نہائیت ہی گناونا حملہ ہے اور افسوس ہے کہ اس پر اچھا سن رہے ہیں آپ سارے میرا خیال ہے کہ آواز ٹھیک جا رہی ہے اگر آواز میں کوئی مسئلہ ہے تو دوست بتا دیں لکھ کر تاکہ پھر اسی صاحب سے آواز کو چینج کر دیا جائے اگر آپ کا آواز نہیں آ رہی تو دوست لکھ کر بتائیں جی آواز نہیں آ رہی تاکہ مجھے پتا چل جائے آپ بتا دیں گے تو آپ کی بڑی مہربانی نہ بتائیں گے تو پھر مجھے خود کوئی چیز لگا کر سننا پڑے گا کہ آواز صحیح آ رہی ہے یا غلط آ رہی ہے جی آواز آ رہی آواز کام ہے چلیں کوئی بات نہیں آپ اپنا سپیکر لوڈ سپیکر جو ہے اس کی آواز زیادہ کرنے کام ہے تو اچھا اب عرض یہ ہے میں ایک منٹ میں ذرا یہ کام کر لوں ایک واج پارٹی یہ واج پارٹی کون کون چلا رہا ہے یا غلط آ رہا ہے جو فیس بک ہے اس پر واج پارٹی کون کون چلا رہا ہے اتنے دو سنتے ہیں دو دو سو ڈائی دو سو بندہ اگر واج پارٹی چلائے تو یہاں ہزاروں کے ساب سے ویور ہونا چاہیے اس کا مطلب یہ ہے کہ جو دو سفیس بک پر سن رہے ہیں ان میں سے زیادہ تر لوگ واج پارٹی نہیں چلاتے اگر کوئی کمپیوٹر پر سن رہا ہے تو بہت آسانی سے وہ واج پارٹی چلا سکتا ہے اور اس کے واج پارٹی چلانے سے اور یہ ایک بہت ہی اہم بات ہے کہ اگر آپ بڑے بڑے گروپس میں ہیں جس میں بہت زیادہ احمدی ہیں تو اس کے اندر جب آپ واج پارٹی چلائیں گے تو اس کے اندر پھر وہ سارے مثلا میرے پاس ایک گروپ ہے اس میں گیارہ ہزار میمبر ہیں دو سو فیس بک پر سن رہے ہیں ٹھیک ہے تو اس میں جب میں واج پارٹی چلاتا ہوں تو وہ گیارہ ہزار بندوں کو وہ واج پارٹی اس گروپ کے اندر نظر آ رہی ہوتی ہے تو اس سے جو ہے وہ بہت زیادہ ویورز جو ہیں وہ بڑھتے ہیں تو اس سے مجھے کوئی ڈالر نہیں آ رہے نہ کوئی یورو آ رہے ہیں اپنے آپ کو میوٹ کر دیں پھر اور اچھی آئے گی آپ کو نہ ایم دی آنسر صاحب میوٹ کر دوں پھر میرا خیال ہے اور زیادہ اچھی آئے گی آہ ٹھیک ہے جی بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں میں اپنے آپ کو میوٹ کروں کا واضح اچھی آئے گی کیونکہ میرے پاس ایک پنکھا لگا ہوا ہے تو اس کی وجہ سے جو ہے وہ پنکھے کشور اور پیچھے ایک چھوٹا سا بچہ بیٹھ کے تو کچھ دیکھ رہا ہے اس کی آواز شاید اندر آ رہی ہے تو پھر سناتا ہوں جی آپ کو ساتھ چونکہ میں نے اوپر تبصرہ بھی کرنا ہے اس لیے میں وہ میوٹ نہیں کر رہا سنیں جی تمام ادارے خاموش ہیں اور کسی نے ابھی تک کوئی ایکشن نہیں لیا یہ کہہ رہے ہیں جلالی صاحب کے ختم نبوت کے اوپر سندھ اسمبلی کے اندر بہت بڑا حملہ ہوا ہے وہ یہ نہ سمجھیں کہ کوئی جیٹ تیارے نے حملہ کر دیا اور سندھ اسمبلی تباہ ہو گئی ہے ایسا حملہ نہیں ہوا ویسے وہ کہہ رہے ہیں وہ جو انہوں نے چیز کو بڑھانے چڑھانے کے لیے ایک کام کرتے ہیں وہ کر رہے ہیں شاید ان کو پتا نہیں کہ حملہ کتنا بڑا ہوا یا مفتیان کرام تک خبات نہیں پہنچی یا پہنچی ہے تو پھر کیا مسئلتیں ہیں مزید گفتگو سننے سے پہلے سندھ اسمبلی کے اندر سندھ کے وزیر اطلاعات نے جو کچھ کہا اسی کی زبان سے پہلے آپ یہ کلپ سمات کریں جنت کی خواتین کی سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر شہرِ خدا کی اہلیہ اور جنت کے نوجوان نان کے سردار حضرت امام حسن علیہ السلام اور حضرت امام حسین علیہ السلام کی والدہ ہیں جنہیں ام الانبیاء یعنی انبیاء کی ماں کہلانے کا اچھا یہ کوئی شیعہ ہے اور کام دیکھیں کہ اسمبلی کے اندر یہ تو نہیں کہ اپنے عقیدے پڑھ پڑھ کے آپ سنائیں اسمبلی اس لیے نہیں بنی ہوتی اسمبلی بنی ہوتی ہے کہ عوام کے مسائل جو ہیں ان کو حال کیا جائے صدر کے اندر لوگ بھوک سے مار رہے ہیں پیاس سے مار رہے ہیں اس کی کوئی فکر نہیں بس اپنے عقیدوں کے تشیر کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے ٹی وی چینلوں کو بھی اسمبلیوں کو بھی ہر کام کے لیے ٹھیک ہے امدی مسلمانوں کے اوپر پبندی لگائی ہوئی ہے اور یہ کیا کہہ رہا ہے یہ بندہ اب یہ کوئی چھپی ہوئی بات تو نہیں ہے یہ ریکارڈ ہو رہا ہوتا ہے سارے لوگ سن رہے ہوتا ہے کسی نے احتجاج نہیں کیا یہ کہہ رہا ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ جو ہیں وہ ام الانبیاء کہلانے کا شرف ان کو آصل ہے کہ وہ نبیوں کی ماہیں ہیں کون سے نبی کی ماہ ہیں جی یہ ذرا ہمیں بھی سمجھائیں اگر کوئی شیعہ اہل علم بیٹھا ہے تو حضرت فاطمہ کون سے نبی کی ماہ ہیں حضرت فاطمہ کی نسل کہ حضرت فاطمہ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد پیدا ہوئی ہیں اگر وہ نبیوں کی ماہ ہیں تو پھر ختم نبوت تک چلی گئی کہیں پھر یہ بندے جو ہیں یہ ختم نبوت کے منکر کیوں نہیں بنے اور پھر یہ پاکستان کے آئین جو ہے اس کے مطابق ان کی نکاہ کیوں نہیں ٹوٹے ان کے اپنے مولویوں کے فتوے ہیں اور ان کے نکاہ بھی نہیں ٹوٹے آئین کی بھی یہ مخالفت نہیں ہوئی ان کی رکنیت بھی کینسل نہیں ہوئی ان کی مسلمانی پر اور جو یہ سائن کر کے اپنے شناخت کار بنواتے ہیں اور الیکشن کمیشن کے آگے بھی یہ گوائیاں دیتے ہیں کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو غیر مشروع تاخری نبی مانتے ہیں تو وہ کہاں گیا سارا کچھ اس کا کوئی انکار لازم نہیں آیا ایک تو یہ بات ہے آگے آصف عشرف جلالی صاحب کیا گول کھلاتے ہیں وہ بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں جس سندھ میں اکثریت شیعہ ہے یہ تو بات ٹھیک ہے جہاں اکثریت جس کی ہو وہ اپنا قیدہ جو ہے وہ بیان کرے تو ہمیں کیوں جازت نہیں بھی ہمیں بیان کرنے دو لقب حاصل ہے اس کلپ کے اندر واضح طور پر سیدہ طیبہ طاہرہ زاہدہ عابدہ صالحہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ام الانبیاء یعنی انبیاء کی ماں کا لقب دے کر معاذ اللہ ذکر کیا گیا یہ ایک سبقت لسانی نہیں یا غیر ارادی بولا جانے والا اچانک جملہ نہیں یہ کاغذ پہ لکھا ہوا پڑا جا رہا تھا ظاہر ہے کہ سب سے پہلے کلم سے لکھا گیا پھر کمپوز کیا گیا پروف ریڈنگ کی گئی پھر اس وزیر نے اسمبلی میں قرارداد پیش کرنے کے لیے جو قانونی کاروائی ہوتی ہے اور پھر اس پر دستخط اور وہ دیکھ کر پڑ رہا تھا اور پھر صرف ام الانبیاء ہی نہیں کا بلکہ اس کا پھر ترجمہ کر کے بھی واضح کر دیا کہ ام کا جو معنی ہے عرف میں شریعت میں وہ اسی کو مراد لے رہا ہے لہٰذا کوئی شخص حق کو باطل سے ملانے کے لیے یہ نہیں کہہ سکتا کہ ایک انپڑ شخص تھا اور بے خبر تھا اور اس کی زبان سے یہ لفظ نکل گئے ایسی تعویل سو فی صد مردود ہے یہ لفظ جان بوجھ کے بولے گئے یہ لفظ کیا مطلب رکھتے ہیں اور کتنا بڑا حملہ ہے ختم نبوت پر اور اس کے پیچھے باقاعدہ ایک فرقے کا مذہب ہے جس پر یہ لفظ لکھے گئے اور پھر یہ لفظ بولے گئے جو ایک قادیانی کا جرم ہو جرم ہے اس سے کہیں بڑا ان لفظوں کے مطلب سے قائل پر جرم لازم آتا ہے عقیدہ ختم نبوت یہ ہے کہ سید المرسلین خاتمن نبیین احمد مجتبا جناب محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی ایک نبی کی ولادت کا امکان ماننا ولادت کو جائز سمجھنا ولادت کا تصور رکھنا اس سے بندہ کافر ہو جاتا ہے کہ وہ ختم نبوت کا منکر ہو جاتا ہے وہ قرآن کا باغی ہو جاتا ہے تو جس وقت ایک شخص کا تصور کرنا اس سے امان لٹ جاتا ہے یہاں تو صرف تصور ہی نہیں پیش کیا جا رہا بلکہ واقعے میں سیدہ طیبہ رضی اللہ تعالی عنہ کو نبیوں کی ماں کہا جا رہا ہے ظاہر ہے کہ جب سیدہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سہبزادی ہیں تو آپ جن کی ماں ہوں گی وہ سب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ان کی ولادت مانی جائے گی نفس العمر میں واقعی طور پر اور پھر ان کو کہا نبی جا رہا ہے قادیانی کافر ہے پاکستان کی آئین کے مطابق جرم کیا ہے کہ وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایک شخص ایک نبی کی ولادت کو اس نے جائے سمجھا اور کہا کہ یہ نبی ہے وہ کافر ہے بالیقین تو جو شخص رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد باران نبیوں کو مان رہا ہے وہ کتنا بڑا کافر ہوگا قادیانی کی کفر سے بڑھ کر اس کا کتنا بڑا کفر ہوگا یہ اسمبلی میں ناصر حسین شانہ میں شخص کا جی دوستو آپ نے سنا ہے کہ آصف اشرف جلالی صاحب کیا فرما رہے ہیں کہ احمدی مسلمان اگر ایک دفعہ ان کی من گھڑت کھڑی پر بنائی ہوئی ختم نبوت کا منکر ہے تو شیعہ جو ہے بارہ دفعہ ختم نبوت کا منکر ہے اور شیعہ کا کفر جو ہے وہ ان کے عقیدے کے مطابق احمدی مسلمانوں سے بارہ گناہ بڑا ہے تو اب بتائیں کہ یہ جو ڈراما کرتے ہیں اور بھٹو بھی شیعہ تھا جس کی اسمبلی کے اندر یہ اس کے بوٹ چاٹ کر اسے کہہ رہے تھے کہ جناب آپ احمدی مسلمانوں کو کافر قرار دے دیں کیونکہ وہ ختم نبوت کے منکر ہیں اور وہاں بہت سے شیعہ بیٹھے ہوئے تھے اسمبلی کے اندر اور وہاں دیوبندی بھی بیٹھے تھے جن کو بریلویوں کے امام ختم نبوت کا منکر اور کافر کہتا ہے اور یہ وہاں بی یہ سارے بیٹھے تھے وہاں بھی جو ہیں وہ بریلوی اور دیوبندی اور شیعہ تینوں کو مقلد ہونے کی وجہ سے ختم نبوت کا منکر کہتے ہیں تو بارال ابھی تو یہ ذکر ہو رہا ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ انہا حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحب زادی کو یہ کہنا کہ وہ ام الانبیاء ہیں یعنی انبیاء کی ماں ہیں اس کی وجہ سے وہ فوکس ہے ویسے ہی یہ بعد میں آصف اشرف جلالی صاحب بعد میں بھی کہتے ہیں کہ یہ تینوں انبیاء کے خواست کہ انبیاء معصوم ہوتے ہیں انبیاء کی پیروی لازمی ہوتی ہے اور انبیاء کے ساتھ خدا اللہ کلام کرتا ہے یہ تینوں خصوصیات جس کے اندر بھی ہوں گی وہ نبی ہوگا تو یہ تینوں خصوصیات یہ بارہ اماموں کے اندر مانتے ہیں تو جب یہ بارہ اماموں کے اندر مانتے ہیں یہ والی خصوصیات تو ضرورت اس بات کی ہے کہ جس طرح انہوں نے اب مجبور ہو کر حضرت فاطمہ رضی اللہ اللہ عنہ کے معاملہ میں پھس کر اور پھر ان کو ختم نبوت کا منکر اور بارہ دفعہ ختم نبوت کا منکر کہا ہے تو یہ اسمبلی میں قرارداد کیوں نہیں پیش کرتے یہ کہتے ہم تحریک لبیگ یا رسول اللہ سے تعلق رکھتے ہیں تو تحریک لبیگ یا رسول اللہ کا ایک آدھا جاہل جو ہے وہ اسمبلی کے اندر بھی موجود ہے تو وہ کسی دن قرارداد پیش کرے جس طرح احمدی مسلمانوں کے خلاف قرارداد پیش کری گی تھی کہ جناب یہ احمدی مسلمان تو ایک دفعہ ختم انبوت کے منکر ہیں تو پاکستانی آئین میں ان کا کتنا پیارہ کر کے آپ نے نام لکھا ہوا ہے کہ جو قاد یا نیا احمدی اپنے آپ کو کہتے ہیں وہ یہ ہیں اور وہ وہ ہیں تو قرارداد پیش کریں اسمبلی کے اندر یہ بریلوی پاکستان کی اکثریت ویسے کہتے ہیں یہ اسی فیصد نوے فیصد ہم بریلوی ہیں پاکستان میں تو یہ جناب جو اسی فیصد جو ہیں یا جتنے بھی فیصد ہیں اکثریت بریلویوں کی ہے تو یہ اتنے کمزور ہیں کہ یہ ان کے خلاف اسمبلی میں وہ پنجابیں کہتے ہیں کسکنا چون کرنا یہ چون بھی نہیں کر سکتے یہاں ٹی وی پہ بیٹھ کر یو ٹیو کہتے ہیں جنگل میں مور ناچا کس نے دیکھا لیکن آپ یہ دیکھیں کہ یہ آصف اشرف جلالی صاحب کی ویسے تو ان کو وہاں اسلام آباد میں کسی نے نہیں پوچھا تھا جب درنا دینے گئے تھے لیکن یہ دیکھ لیں کہ یہ جون بیس کا یہ چڑھا ہوا ہے سات دن میں ٹھارہ زیار ویوز ہیں اور ان کے سبسکرائبر بھی میرا خیال ہے یہ دیکھیں پچھتر زیار ان کے سبسکرائبر ہیں تو کافی اس کا مطلب ہے سننے والے ہیں ان کے تو ان کے سامنے انہوں نے یہ مسئلہ بیان کیا ہے کہ شیعہ جو ہیں احمدی مسلمانوں سے بڑا ان کا جرم ہے یہ بھی انہوں نے کہا ہے پھر کہتے ہیں جی احمدی مسلمان اگر ایک دفعہ ختم نبوت کے منکر ہیں تو شیعہ بارہ دفعہ ختم نبوت کے منکر ہیں اور وہ شیعہ کا یہ پکا عقیدہ ہے یہ بھی ہم آپ کو انشاءاللہ حوالاجہ جو ہے وہ دکھائیں گے آنے والے وقت میں کہ شیعہ تمام اماموں کو انبیاء سے افضل مانتے ہیں بعض تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی افضل مانتے ہیں بعض یہ مانتے ہیں کہ فرشتہ لے کر ہی وہی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی طرف آیا تھا اور غلطی سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دے گیا کیونکہ دونوں کی شکلیں بڑی ملتی تھی اتنے بلکڑ خریفے تو نناز ہو سکتے فرشتے کہ ان کو پتہ نہیں چال رہا ہے شکلوں کا کہ کس کی کیا شکل ہے جب وہ جان نکالنے آتے ہیں تو پھر ان کو شکلیں یاد رہ جاتی ہیں اچھا برحال یہ تو مزاق ہے جو انہوں نے بنایا ہوا ہے دین کو تو عرض یہ ہے کہ شیعہ حضرات جو ہیں وہ ان کے مطابق بارہ دفعہ ختم انبوت کے منکر ہیں تو اسمبلی کے اندر جو ان کے بریلوی ممبران موجود ہیں وہ ایک قرارداد پیش کریں کہ جی احمدی مسلمان جو ان جن کا ختم انبوت کا انکار اور کفر جو ہے وہ ان شیعوں سے بارہ گناہ کام ہے تو ان کو پہلے ختم انبوت کا منکر قرار دیں بعد میں آپ باقیوں کو ختم انبوت کا قرار دینا جو بھی کرنا ہے تو یہ دیکھ لیں کہ یہ ان کا حشر ہے کہ یہ ہمیں کہتے ہیں ہم سارے ختم انبوت میں کٹھے ہیں ہمارا ایک ہی عقیدہ ہے ختم انبوت کا تو جب بھی کوئی یہاں منادرہ کرنے آتا ہے میرے ساتھ گفتگو کرنے آتا ہے تو وہ یہ نہ سمجھے کہ ہم بدو بیٹھے ہوئے ہیں یہاں ہمیں کسی بات کا پتہ ہی نہیں اور آپ کو ساری دنیا کا پتہ ہے آپ جو آپ کے سامنے وہ مٹی کے باوے بٹھا کر اور جاہے لوگ بٹھا کر ان کے سامنے آپ تقریریں کرتے ہیں یہاں وہ کام نہیں ہوتا یہاں تو اینٹ کا جواب پتھر سے ملے گا یہ نہیں کہ میں آپ کا سر پھار دوں گا پتھر مار کے اس کا مطلب ہے کہ اگر آپ ڈھیلا والا دیں گے تو آپ کو سختہ والا ملے گا آپ دینا پڑتا ہے اگر اتنی آپ کو جلدی آئی ہوتی ہے تو پہلے اپنی جلدی نکال کے یہاں آیا کریں رام سے تسلی سے بیٹھ کر ہر معاملے پر گفتگو کرنی ہوتی ہے یہ آپ کا ختم نبوت کا حشر تو یہ ہے آپ کا آپ ہمیں آ کے یہ چورن کھلانے کی کوشش کرتے ہیں جیو ہمارے سب کی ختم نبوت تو بالکل ایک ہی ہے آپ ہی صرف ختم نبوت کو نہیں مانتے اور کہتے ہیں چودہ سو سال سے یہ ایسی اہم بات ہے کہ اس پر غور کریں ہمارے احمدی بائی بھی اور جو غیر احمدی بائی ہیں وہ مجھے پتہ ہے یہ ان کے بڑے بڑے اللہ میں فہامے اور ان کے جو بڑے بڑے ختم یہ جو سوشل میڈیا کے اپنے آپ کو چیمپین سمجھتے ہیں سارے بیٹھ کر میری سٹریم سنتے ہیں اور اکثر ان میں سے میری سٹریم جب ہو رہی ہوتی ہے تو سٹریم نہیں کرتے وہ بعد میں سٹریم کرتے ہیں تاکہ میری باتوں کو یہاں سے سن کر اس کے بعد جو اپنا عبال نکالنا ہے وہ وہاں نکال سکے اچھا اب کہتے ہیں جی چودہ سو سال میں احمدی مسلمان وہ پہلے ہیں جنہوں نے ختم انبوت کا انکار کیا ہے اور انہوں نے نیا فرقہ بنایا ہے اور نئی بات پیش کر دی ہے حالانکہ ان کا اپنا عقیدہ ہے کہ حضرت علی کرم اللہ واجہو کے زمانہ سے یہ شیعہ اور سنی دو فرقے موجود ہیں یہ بڑی اہم بات میں آپ کو بتا رہا ہوں اور اس پر آپ نے گوھر کرنا ہے کہ ان کا یہ کہنا ہے کہ شیعہ اور سنی فرقے جو ہیں وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب دور آیا تو اس کے بعد سے یہ دونوں فرقے آج تک موجود ہیں یہ ان کا کہنا ہے یہ ان کا ماننا ہے تو جب تب سے یہ دونوں فرقے موجود ہیں تو اس سے صاف ثابت ہوا کہ تب سے یہ عقیدہ بھی شیعوں کا موجود ہے ٹھیک ہے جی امامت والا اور یہ سارا سلسلہ جو ظاہری بات ہے شیعہ یہ تو نہیں کہتے کہ یہ ہم نے عقیدہ آج ہی گڑا ہے وہ تو یہی کہیں گے کہ یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارا عقیدہ ہے جیسے متا کا عقیدہ ہے جو ایک گھنٹے کا نکاہ وہ کرتے ہیں یا آدھے گھنٹے کا دس منٹ کا جتنے کا مرضی ہو وہ ان کا اپنا معاملہ ہے اچھا تو وہ یہی کہتے ہیں کہ یہ جو عقیدہ ہے ان کا امامت کے بارے میں یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے چل رہا ہے قرآن میں بھی وہ کہتے ہیں اس کا ذکر ہے اس کا مطلب ہے کہ ان سنیوں نے جو ختم نبوت مانی ہوئی ہے شیعہ اس کو نہیں مانتے اور یہ ان کو بارہ دفعہ ختم نبوت کا منکر مانتے ہیں شیعوں کو اس کا مطلب ہے کہ چودہ سو سال میں کبھی بھی یہ اس ختم نبوت پر سنی اور شیعہ متفق نہیں رہے اور شیعہ کا جو عقیدہ ہے اس طرح کی ختم نبوت کو ماننا کہ بارہ اماموں کو نبیوں سے بھی افضل ماننے یہ موجود رہی ہے خود شیعہ کے عقیدہ کے مطابق تو ان کے یہ سارے جھوٹے دعوے جب بھی یہ ہمارے سامنے پیش ہوں جو بھی بندہ یہاں آپ پنجابی میں کہتے ہیں پاتے خان جو بھی پاتے خان یہاں بان کر آتا ہے اس کو ذہن میں رکھنی چاہیے یہ بات کہ کبھی بھی وہ اپنے آپ کو امت مسلمہ کا نمائندہ کہہ کہ ہمارے سامنے پیش نہ کرے وہ اگر دعویٰ کے اندر یہ لفظ بولے گا کہ ہم مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے تو پھر ہم پہلے اس کی مسلمانی چیک کریں گے اس کے بعد ہم پھر ختم نبوت کے عقیدے پر بات کریں گے ٹھیک ہے یہ کہنا جی آپ الگ سے ہیں قاد یا نیوں اور اسلام کا یہ مسلح ہے تو پھر پہلے آپ کی مسلمانی چیک ہوگی پھر اس مسلمانی کے اندر آپ جس جس رنگ کی بھی شیعہ بریلوی کو اگر اس مسلمانی کے اندر آپ گسانے کی کوشش کریں گے تو وہ گسا کے دکھائیں گے پھر اس کے بعد ختم نبوت پر بات ہوگی ٹھیک ہے تو یہ آپ کے پاپا جان جو ہیں اصف اصف جلالی صاحب جس کو آپ وقت کا مجدد بھی کہہ دیتے ہیں کئی باتوں میں تو یہ جناب عرض یہ ہے کہ اس آپ کے پاپا جان نے کہا ہے کہ شیعہ جو ہیں وہ بارہ دفعہ ختم نبوت کے منکر ہیں اور قاد یا نام لے کر انہوں نے کہا کہ قاد یا نیو سے بارہ گناہ بڑا ان کا گناہ ہے قاد یا نیو سے کیا ہے بارہ گناہ بڑا ان کا گناہ ہے اور ختم نبوت کے بارہ دفعہ منکر ہیں اور قاد یا نیو ایک دفعہ منکر یعنی احمدی مسلمانوں سے زیادہ یہ لوگ ختم نبوت کا منکر مانتے ہیں ان کو کن کو شیعہ کو ٹھیک ہے تو جب آپ ہمارے سامنے آ کر یہ چورن کھلائیں گے عوام کو ہماری کو یا اپنی کو کہ او جی ہم مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ میں بریلوی ہوں میں سنی ہاں اگر کوئی طالب انوانہ طور پر آتا ہے جیسے وہ ایک شیعہ دوست آتا ہے وہ ہمیشہ ہی اس نے مرنے تک سٹوڈنٹ ہی رہنا ہے وہ الگ بات ہے لیکن ایک بندہ آتا ہے کہ وہ کسی نے بات کوئی سنی ہے اور وہ صرف پوچھنا چاہتا ہے وہ اپنے آپ کو پاتے خان ہی سمجھتا کہ میں پاتے خان بھی ہوں اور ساتھ میں سٹوڈنٹ بھی بنا ہوا ہوں کہ میں نے فرقہ بھی چھپانا ہے یہ نہیں ہونا اگر پاتے خان بان کے آنا ہے تو پھر ذرا ڈنڈ بیٹھ کے لگا کے آنا ہے پھر ایسے نہیں آ جانا ہاں اگر ایک سٹوڈنٹ کے طور پر ایک سائل کے طور پر آنا ہے اور مطلب کہ جو سوال کا جواب ملا ہے بس اس پہ سن کے تو ٹھیک ہے جی میرا سوال اس طرح اگر آنا ہے تو پھر جو مرضی آپ سوال کریں ہم کوشش کریں گے اس کا ہم جواب دیں ٹھیک ہے جی جس طرح کا مریض ہوگا اس طرح کا ہم آگے سے اس کا علاج کریں گے اگر کوئی ایسا ہوگا جس کے پیٹ میں رسولی بن گیا تو اس کا آپریشن بھی کرنا پڑے گا اگر کس کی آنکھ میں تنکہ ہے تو وہ پھوک مارنے سے کپڑا مارنے سے نکل جاتا ہے لیکن اگر اس کو موتیا ہوگیا ہے پھر اس کا آپریشن کرنا پڑے گا پھر وہ اگر اس کی آنکھ ہی کانی ہوگئی ہے تو پھر آنکھ بھی ہو سکتا ہے وہ نکالنی پڑے تو اس لیے جس طرح کا مریض ہوتا ہے اس طرح کا علاج کرنا پڑتا ہے تو جو بندہ جس طرح کی بیماری جس قدر زیادہ اس کے اندر بیماری گھوچ چکی ہو کینسر کا مریض ہے کینسر کتنا پھیلا ہوا ہے یہ لمبی تفصیل ہے اب میں اس کی طرف نہیں جاتا کئی ڈاکٹر نراض ہو جائیں گے کہ ہمارا کام یہ کیوں کر رہا ہے تو برحال آگے دیکھیں یہ آسف صرف جلالی صاحب کی باقی تھوڑی سی ویڈیو رہتی ہے یہ دیکھ لیں پچیس منٹ کی ویڈیو ہے یہ تو کچھ اسامیں اس کا آپ کو سنواتا ہوں پھر ہم آگے چلتے ہیں سیدہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ام الانبیاء کہنا یہ محض اتفاق نہیں اس کے پیچھے ایک فرقے کا نظریہ ہے مسلک ہے عقیدہ ہے ان کے نزدیک جو بارہ امام ہیں وہ معصوم ہیں اور معصومیت ان کے نزدیک نبوت کے ہم معنی ہے اس بنیاد پر جہاں سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا لکب وہ ام الائمہ ذکر کرتے ہیں اسی کی جگہ انہوں نے ام الانبیاء ذکر کیا ہے اور یہی ان دنوں میں ہماری جنگ چل رہی ہے جب نبوت کے معنی میں معصومیت لے کر ان لوگوں نے سیدہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہ جہاں کو مسئلہ فدق میں معصومہ کہا تو ہم نے ختم نبوت پر پہرہ دیتے ہوئے اس کا آگے جواب دیا جس پر ایک شور غوغم اٹھا اور آج میں مزمت کرتا ہوں ان تمام پیروں مولویوں اور ان تمام زاکروں اور جاہلوں کی جہاں توہین ہوئی نہیں تھی وہاں توہین کی افعیاریں کٹوانے پر پھر رہے ہیں تیرے تجاج کر رہے ہیں اور جہاں ختم نبوت پر قادیانیے سے بڑا حملہ ہوا وہاں سب کی زبانیں گنگ ہیں یہ دیکھ رہے ہیں پھر آصف شرف جلالی صاحب نے کہا ہے کہ یہ ختم نبوت پر قادیانیوں سے بڑا حملہ ہوا ہے یعنی وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر احمدی مسلمان ایک نبی کو مانکارہ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اگر وہ ختم نبوت کے منکر ہیں تو یہ دیکھیں کہ جو شیعہ ہیں جو بارہ اماموں کو نبیوں سے بھی بڑھ کر مانتے ہیں وہ ختم نبوت کے منکر کیوں نہیں وہ ان سے پہلے ختم نبوت کے منکر ہیں تو یہ ہے اگر کوئی بندہ آتا ہے اور وہ آ کے میں کہتا ہے جی میں بریلوی ہوں اور میں شیعوں کا بھی نمائندہ ہوں اور میں آپ سے بات کرنے آیا ہوں تو یہ چلاکیاں یہاں نہیں چلنی یہ وہاں اپنی سٹریموں پر اپنے گھروں میں اپنے لاکوں میں اپنی کانفرنسوں میں چلایا کرو یہاں جب آتے ہو تو وہ کہتے ہیں دائیوں سے پیٹ تھی چھپتے ہمیں پتہ ہے کہ اندر کیا گاند بھرا ہوا ہے اس لیے وہ گاند لوگوں کو ہم نے دکھانا ہے کہ جو ان کا اندر کا گاند یہ چھپاتے ہیں اوپر انہوں نے لیپ کیے ہوئے ہیں پیاری مٹی کے کچھی مٹی کے وہ ہم مٹی اکھار کر اندر کا گاند لوگوں کو دکھاتے ہیں کہ یہ گاند ان کے اندر بھرا ہوا ہے جو آپ کو یہ نہیں دکھاتے جیسے کھوتا مرا ہوا کسی قبر کے اندر دبا کر اس کو کہیں یہ بہت بدے پیر کی قبر ہے اور لوگ وہاں بیٹھ کر چلا کا شیعہ کریں اور وہاں چندے دیں اور وہاں یہ کام کریں تو جو بندہ جانتا ہے وہ دکھائے گا لوگوں کو ادھر آؤ میں دکھاؤں اندر تو کھوتا مرا ہوا پڑا ہے یہاں تو کوئی پیر کیا کہ ایک انسان بھی نہیں ہے وہ تو کھوتا مرا ہوا ہے تو اس لیے جس طرح آپ جو ہے آتے ہیں یہاں آ کر تسلی سے بات کیا کریں آپ ایسے آتے ہیں جیسے پنجابی بھی کہتے ہیں تتے طوے پر بیٹھے ہوئے ہیں کہ رام سے تسلی سے بات سنیں آپ کے سامنے یہ دیکھ لیں ہم ساری حقیقت لوگوں کو دکھا رہے ہیں یہ میں نے کوئی لوگوں کے اوپر چھو منتر کر کے جادو تو نہیں کیا کہ سارے خواب دیکھ رہے ہیں اور خواب میں ڈاکٹر آصف اشرف جلالی صاحب جو ہے یہ پی ایچڈی ڈاکٹر ہیں اور بہت بڑے عالم ہیں ان کے میرا خیال ہے گجرہ والا سے ہیں تو یہ دیکھ لیں کہ وہ سرے عام کہہ رہے ہیں ٹی وی چینل کے اوپر بیٹھ کر کہہ رہے ہیں اچھا یہ کب کہہ رہے ہیں جب ان کے اپنے گلے میں مسئیبت پڑی ہے جب سارے سنی مل کر ان کی مخالفت کر رہے ہیں تب ان کو رب یاد آیا ہے تب ان کو یاد آیا ہے یہ سارا کچھ ہے اس سے پہلے یاد نہیں آرہا تھا ان کو بھی یہ میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھیں اگر یوٹیوب پر آپ جائیں تو ادھر آصف اشرف جلالی لکھیں یہ دیکھیں آصف اشرف جلالی یہ آپ نیچے دیکھتے جائیں آپ کہ مختلف یہ وہی چال رہی ہے پروگرام سارے وہی چال رہے ہیں یہ دیکھیں سیدہ زہرہ طیبہ باغ فدہ کا مسئلہ یہ سارا وہی کام چال رہا ہے آج کال یہ پچھلے دنوں یہ آصف جلالی نے فتنے کا دروازہ کھولا یہ دیکھیں ایک افتہ پہلے یہ ویڈیو چڑی ہے اور یہ خود بریلویوں کا بہت بڑا مولوی ہے یہ یہ دیکھیں یہ بریلویوں کا بہت بڑا مولوی ہے یہ اس کا جو ہے وہ نام یہاں کہیں لکھا ہوگا یہ دیکھیں یہ بھی ان کا بہت بڑا مولوی ہے یہ بہت بڑے بڑے ان کے مولوی ہیں لاکھوں کے حساب سے ان کے ماننے والے ہیں یہ دیکھیں حضرت سیدہ فاطمہ تظہرہ بے خطاہ ہیں اعلانیہ گناہ کی توبہ بھی اعلانیہ ہوتی ہے کیا فدہ کا مطالبہ کرنا خطاہ تھی امام المناظرین شیخ القرآن محمد سعید احمد اسعد ٹھیک ہے یہ دیکھ لیں تو یہ سارے آصف اشرف جلالی کے خلاف اب پروگرام بنا رہے ہیں کہ اس نے حضرت فاطمہ کو خطاہ کار کیوں کہہ دیا جیسے بڑا کوئی اس نے کو بہت ہی غلط کام کر دیا ہے حضرت فاطمہ نبی تو نہیں تھی ایک انسان سے ان سے غلطی نہیں ہو سکتی ہو سکتی ہے یہ نبیوں سے غلطیاں ہونا مانتے ہیں حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں یہ مانتے ہیں کہ ان سے غلطی ہوئی اس لئے تو جنت سے نکالے گئے ورنہ کیوں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نکل جاؤ یا اتر جاؤ اس سے غلطی ہوئی تو کہا نا وہ فالکھانے سے منع کیا قرآن کے اندر وہ واقعہ لکھا ہے تو یہ نبیوں سے بھی افضل ہو گئے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آنے والے بے شک وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی تھی حضرت نو علیہ السلام کا بیٹا تھا جو کافروں کے ساتھ خدا اللہ کے عزام میں غرق کر دیا گیا تھا کچھ انبیاء کی میرا خیال حضرت لوت علیہ السلام کی بیوی جو تھی وہ بھی اللہ کے عزام میں کافروں کے ساتھ تباہ کر دی گئی تھی تو اس سے کیا ہوتا ہے نبی کا رشتہ دار ہونے سے بندہ کوئی خدا بن جاتا ہے ان سے غلطی ہوئی ہوگی انسان تھی غلطی ہو جاتی ہے سمجھنے میں بات میں غلطی ہو جاتی ہے یہ بھی بات یاد رکھیں کہ یا تو حضرت کوکب نورانی ٹھیک ہے جی ناصر بار صاحب نے بتایا کہ کوکب نورانی صاحب ہے یا تو خلافات ٹھیک تھے اور یا پھر حضرت فاطمہ ٹھیک تھی شیعہ اسی مسئلے کو لے کر جو سنیوں کے بنیادی اقائد ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق حضرت عمر و عثمان رضوان اللہ علیہم آجمائین معاذ اللہ ظالم اور غصب خلیفات اصل حق حضرت علی کا تھا وہ انہی معاملات کو استعمال کرتے ہیں اور یہ سنی جو ہیں وہی بات کر رہے ہیں یہ دیکھیں بے خطاہ ہیں وہ بے خطاہ ہیں کیا مطلب بھئی مطلب کہ اپنے عقیدے کے خلاف یہ بات کرتے ہیں کہ بے خطاہ ہونے کا مطلب ہی نہیں ان کو پتا کہ بے خطاہ کا کیا مطلب ہے کہ وہ غلطی کار ہی نہیں سکتی تو غلطی تو خدا کے علاوہ ہر کوئی کار سکتا ہے یہ خود نبیوں کے بارے میں مانتے ہیں کہ ان سے غلطیاں ہوئی ہیں اور صرف یہ کہ عوام کی روہ دیکھنی ہے کہ عوام کس طرف بات کرتی ہے اور شیعہ کے ڈار سے یا کسی بھی وجہ سے وہ بارال یہ الگ بات ہے لیکن میں بات یہ کہا رہا تھا کہ یہ خود سارا سوشل میڈیا اس وقت برا ہوا ہے آصف اشرف جلالی صاحب ہاں میں یہ کہہ رہا تھا کہ دیکھیں اب جب گلے میں پڑی ہے تو اس گلے میں پڑی کو اتارنے کے لیے اب یہ سچ بول رہا ہے جو ان کے اندر کا گند ہے جو حقیقت میں یہ مانتے ہیں وہ اس کو گند کہیں یا وہ ان کی اپنی جو ہے وہ ایک عقیدہ عقیدہ ہے ان کا جس کو یہ چھپاتے ہیں یہ خود اشرف جلالی صاحب کہتے ہوتے ہیں کہ جو حق کو چھپائے وہ گونگا شیطان ہے تو یہ خود گونگے شیطان بن جاتے ہیں احمدی مسلمانوں کی مخالفت میں اور اب ان کا وہ شیطانی جو ماسک انہوں نے اوپر پہنا ہوا تھا وہ اتر گیا ہے اصف اشرف جلالی صاحب کا اور ان اس مولوی یہ جو مولوی ہے اس مولوی کی بھی ویڈیو پڑی ہوئی ہے اور شاید اس کی بھی ہو ہاں یہ بھی میں آپ کو ایک اور اہم چیز بتاؤں انتہائی اہم یہ آپ غور سے سنیں وہ کیا ہے کہ یہ جو مولوی ہے سعید اصد یہ اور اصف جلالی ان کی آپس میں لڑائی چال رہی ہے کیوں کہ اصف اصف جلالی کہتا ہے کہ نبی پیدائشی نبی ہوتا ہے کہ جب وہ پیدا ہوتا ہے تب ہی وہ نبی ہوتا ہے اور یہ کیا کہتا ہے کہ نئی نبی پیدائشی نبی نہیں ہوتا یہ کہتا ہے کہ اگر پیدائشی نبی مانا جائے تو ختم نبوت کا انکار لازمی آتا ہے کیوں وہ کہتا ہے کہ پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تو تب نبوت مل گئی تھی جب حضرت آدم علیہ السلام ابھی مٹی میں گنے پڑے تھے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کوکب نورانی بالکل یہ کسی دوست نے کہا ہے کوکب نورانی ہے اچھا کوکب نورانی کوکب نورانی کوکب نورانی یہ والا جی کوکب نورانی ہے ٹھیک ہے جی یہ بے نور کوکب ہے جی کوکب کہتے ہیں ستارے کو اور یہ بے نور ستارہ ہے اچھا بارال تو یہ کہتا ہے کہ اگر یہ مانا جائے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیدائشی نبی ہیں تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو خاتم نبین تھے جب حضرت آدم کی مٹی گندی ہوئی تھی یعنی سارے نبی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خاتم نبین ہونے کے بعد پیدا ہوئے ہیں تو یہ کہتا ہے اگر یہ مان لیا جائے تو ایک اور بھی پیدا ہو جائے دس اور بیس اور پیدا ہو جائے نبی تو کیا فرق پڑتا ہے ختم نبوت پر تو یہ آصف جلالی کو بھی ختم نبوت کا منکر کہتا ہے یہ کیا کہتا ہے جی آصف جلالی کو بھی ختم نبوت کا منکر کہتا ہے یہ آصف جلالی کو بھی ختم نبوت کا منکر کون کہتا ہے جی یہ ٹھیک ہے جی اور وہ اس کو کہتے ہیں کہ تم قادیانیوں کے ایجنٹ ہو اچھا یہ سارے نا ایک دوسرے کو قادیانیوں کا ایجنٹ کہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ سنی اور بریلوی ہنفی اور قادیانی بھائی بھائی وہ کہتے ہیں نہیں وہابی اور قادیعانی بھائی بھائی وہ کہتے ہیں ابھی وہ ایک گروپ ہے میں نے بنایا ہوا مسیحی مسلم مقالمہ اس کے اندر یہی بحث چال رہی ہے کہ شیعہ کہتا ہے کہ نہیں نہیں وہ شیعہ وہ الگ ہیں اور سنی اور قادیعانی ایک ہیں تو یہ سارے ایک دوسرے کو قادیعانی بنانے پر تلع ہوئے ہیں یہاں تاکہ اپنے بڑوں کو بھی قادیعانی بنا دیتے ہیں جب ان کو مصیبت پڑتی ہے تو میں یہ ارض کر رہا ہوں کہ یہ جو ہیں اب جب ان کے گلے پڑی ہے تو یہ آپ ساتھ بول رہے ہیں اب یہ بتا رہے ہیں کہ جی شیعہ اصل میں ختم نبوت کے منکر ہیں تو یہ جب انیس سو چوہتر کی اسمبلی میں گیا تھا وہ شاہ احمد نورانی بے نور جو تھا تو اس کو نہیں پتا تھا کہ شیعہ بارہ دفعہ ختم نبوت کے منکر ہیں یا ان کے ابا اجداد مر گئے تھے تو اب ان کو یہ یاد نہیں رہا تھا کہ وہ بھی ختم نبوت کے منکر ہیں اور اسمبلی کے اندر کھڑے ہو کہ جب حضرت خلیفہ المسیح السالس نور اللہ مرکدہ رحمہ اللہ نے جب وہاں یہ بیان کیا کہ تمہارے کفر کے فتوے اور ختم نبوت کا منکر انہیں کے فتوے ایک دوسرے کے خلاب موجود ہیں تب تم لوگ کیوں نہیں باہر نکلے اور کیوں نہیں کہا اور ابھی بھی جماعت کی طرف سے مرکزی فورم جو ہے جماعت کا سوشل میڈیا کا اس کے اوپر سے یہی تو سوال کیا گیا ہے کہ جب تم ختم نبوت کا منکر ان کو سمجھتے ہو کافر ان کو سمجھتے ہو تمہارا امام احمد رضا خان بریلوی نے ان کو کافر کہا ہوا ہے اور ہزار دفعہ کہا ہوا ہے تو پھر تم اب جا کے تو اسمبلیوں کے اندر قرار دا دیں کیوں نہیں پیش کرتے کہ جناب یہ شیعہ جو ہیں بارہ دفعہ ختم نبوت کے منکر ہیں اور میں آپ کو ایک اور چیز ابھی دکھا دوں کہ آصف اشرف جلالی صاحب نے یہ حکومت کو وارننگ بھی دی ہے یہ میں آپ کو دکھاتا ہوں آصف اشرف جلالی تو یہ بات ابھی ختم نہیں ہوئی شیعہ کہتے ہیں کہ ہم ایسے اس کو ختم نہیں ہونے دیں گے یہ دیکھیں وہی سارا پنجابی میں کہتے ہیں رنڈی رونا تو یہ پیر میر علی شاہ نے ان کو مصیبت ڈالی ہوئی ہے تو کوئی بات نہیں اسی کے نام پر یہ دیکھیں یہ لائیو بیٹھا ہے یہ لائیو بیٹھا تھا یہ دیکھیں میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ اس نے حکومت کو وارننگ دی ہے کہ شیعہ کو ان کے خلاف کاروائی کی جائے اس بیان کی وجہ سے یہ دیکھیں یہ اس کی ویڈیوز ہیں لیٹس یہ پانچ گھنٹے پہلے سات گھنٹے پہلے دس گھنٹے پہلے تئیس گھنٹے ایک دن پہلے اور یہ دو دن پہلے یہ ساری وہی چل رہی ہے کہ کہاں تھے یہ اسمبلی کے ممبران صاحب زادگان اور سجادہ نشین یہ دیکھ لیں اسی اسمبلی کے اندر یہ مولوی بریلوی وغیرہ موجود ہیں کسی کی جورت نہیں ہوئی کہ شیعہ کے خلاف زبان کھولے کیوں وہ سیاسی طور پر طاقتور ہیں پیچھے ان کے پورا ملک ایران موجود ہے سندھ کے اندر اکثریت ہے ان کی بلوچستان کے اندر ان کی اکثریت ہے شیعوں کی میڈیا کے اوپر آپ دیکھ لیں یہ زیادہ تر چینل جو ہیں یہ شیعوں کے ہیں ٹھیک ہے تو اسی طرح یہ جو حکومت ہے اس کے اندر پاکستان میں وہاں تو ان کی اکثریت ہے سندھ اور بلوچستان کے اندر باقی کے یہ آصف حشرف جلالی صاحب آپ کو کہے خود جب ان کی جان پر بنی ہے تو یہ بولے ہیں یہ دیکھیں آگے ہے جی ڈاکٹر جلالی کا کھلا خط پریس کانفرنس یہ دیکھیں فوج کا سربراہ سپریم کورٹ صدر پاکستان اور وزیر آزم طالبان پاکستان امران طالبان ٹھیک ہے وہ موجود ہے انکشاف آقم کانفرنس بغیرہ بغیرہ یہ سارا کچھ وہی چال رہا ہے تو اب یہ ڈراما چال رہا ہے اس ڈرامے کے اندر بھی اگر کوئی آکے ہمیں یہ چورن کھلانے کی کوشش کرتا ہے ہماری سب کی ختم نبوت ایک ہی ہے ہم بالکل آپس میں ایسے شیر و شکر ہو کے رہتے ہیں ہم تو ایک دوسرے کے خلاف کبھی بات نہیں کرتے تو یہ دیکھ لیں ہمیں اس سے گرز نہیں ہم یہ نہیں کہتے ایک دوسرے کے گلے کاٹے جو کہ یہ کرتے ہیں سنی بریلوی ایک دوسرے کے گلے کاٹے ہیں دیوبندی وہابی یہ سارے ایک دوسرے کو قتل کرتے ہیں اتنی محبت ہے ان میں لیکن ہم یہ ارز کرتے ہیں کہ یہ ختم نبوت کا منکر ان کو کہتے ہیں اور احمدیوں سے گیارہ دفعہ زیادہ گیارہ گناہ زیادہ ختم نبوت کا منکر کہتے ہیں آگے ویڈیو سنیں پھر آگے چلتے ہیں جو لفظ سیدہ طیبہ طاہرہ کے لحاظ سے ہم نے بولے اگر کوئی دعوے دار ہے کہ اس میں توہین ہے تو ہمارے سامنے آئے ثابت کریں وہاں توہین نہیں ہے تو چور کیوں ہے پیچھے ایرانی سوچ ہے اور اب جہاں توہین ہوئی وہاں چھپ ہیں سارے کیوں نہیں بولے آج تک اور کیوں نہیں بول رہے بلکہ کچھ کالے مفتی تو پہلی اس کی تعویلیں کر رہے ہیں اس کا دفاع کر رہے ہیں لیس نے اتنا بڑا حملہ کیا ہے ختم نبوت پر اس بنیاد پر ایرانی سوچ پر تو سارے بولے مگر قرآنی اور ایمانی سوچ پر ان لوگوں کو بولنا کیوں نہیں کہ سیدہ پاک کا مقام ختم نبوت سے بڑھ کر ہے سیدہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ام الانبیاء کہہ کر سیدہ کے دل مبارک کو ان لوگوں نے زخمی کیا ہے گمبد خزرہ میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر ان لوگوں نے حملہ کیا ہے اب یہ دیکھ لیں کہ آپ کے سامنے یہ کہہ رہا ہے کہ جو یہ شیعوں نے کیا ہے یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر حملہ کیا ہے تو اتنی بڑی بات یہ مولوی کہہ رہا ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخ کی پاکستان میں کیا سزا ہے یہ آپ کو پتا ہے قتل یعنی اسے پھانسی پر چڑھا دیا جائے تو یہ تھانے میں جا کر اس کے خلاف پرچا کیوں نہیں کروا رہا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کا دوسری بات اگر اس طرح بات کرنے سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کو تکلیف ہوتی ہے تو سارے پاکستان کے اندر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر ان کے امتی ہو کر جو کالے کرتوط یہ کاری یہ مفتی یہ مولوی مسجدوں کے اندر کرتے ہیں یا ان کی عوام جو پاکستان کی جو غیر مولوی ہے غیر کاری ہے وہ جو جو کالے کرتوط پاکستان کے اندر کر رہی ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اپنے آپ کو منصوب کر کے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا اللہ تعالیٰ اتنی زیادہ تکلیف دے رہا ہے کہ سارا کچھ ان کو بتا رہا ہے کہ ساری تکلیف اس قدر تکلیف کیا اللہ تعالی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دے سکتا ہے یہ ایسے ہی ہے جیسے کسی کا بیٹا اگر کوئی غلط کام کرتا ہے اور لوگ آ کر اس کو کہتے ہیں جی تمہارا بیٹا آج یہ کرتے ہوئے پکڑا گیا ہے تمہارا بیٹا آج تھانے میں ہے تمہارے بیٹے نے چوری کی ہے تمہارے بیٹے نے ڈاکہ ڈالا ہے بدکاری کی ہے زنا کیا ہے مال لوٹا ہے تو وہ باپ تو بچارہ مار جائے گا اس طرح تو اگر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کا قیدہ ہے بریلویوں کا کہ ہر چیز وہ دیکھ رہے ہیں ہر چیز وہ حاضر ناظر ہیں اور علم الغیب ان کے پاس ہے وہ سارا کچھ جانتے ہیں تو کیا خدا تلہ ایسا کر سکتا ہے کہ دن رات رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس قدر سخت تکلیف اللہ تعالی دے یہ نہیں ہو سکتا تو برحال یہ ایک زمنی بات تھی اصل بات میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ یہ کہہ رہا ہے کہ ختم نبوت کا انکار کر دیا گیا ہے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں اپنا قیدہ شیعہ ثابت کرنے کے لیے یہ جو کام کر رہے ہیں یہ دیکھیں آگے سے کیا کہتا ہے پاکستان سے انحراف کیا ہے قرآن سے بغاوت کی ہے اور اتنے دنوں میں نہ قانون حرکت میں آیا ہے نہ کسی مفتی کی زبان حرکت میں آئی ہے اور نہ ہی اہلِ بیت رضی اللہ تعالی عنہم کہ ان نام نہاد محبوں کی طرف سے جو اس معصومیت کے درجہ میں ان کو مانتے ہیں کہ وہاں اتحادی خطابی جائز نہیں ان کی طرف سے کوئی سانس ہی کسی کی سنائی نہیں دی لہٰذا یہ دیکھیں کہ ایسی زبردست بات کی ہے کہ سانس تک کسی کی سنائی نہیں دی یہ مفتری اور قذاب مبشر حسین بریلوی یہ اس کو آصف اشرف جلالی کو مانتا ہے اس کو سنتا ہے اور اس کو اس سارے معاملے کا پتہ ہے پچھلے دن بیٹھ کے اپنے سٹریم پر ہو رہا تھا مجھے بہت زلیل کر رہے ہیں ہمارے امام کو یہ ایسے نہیں کرنا چاہیے یہ بہت گندی بات ہے یہ مولویوں کو اتنا زلیل تو نہ نہ کریں خود اپنے بریلویوں کو کہہ رہا تھا کہ اس کو اتنا زیادہ زلیل نہ کرو ٹھیک ہے تو اس نے اپنے چینل پر کوئی اس بات کا ذکرتہ کیا ہے وہ کہتا ہے سانس کی بھی آواز نہیں آئی یہ آصف اشرف جلالی صاحب کہتے ہے کہ سانس لینے کی بھی آواز نہیں آئی کسی بندے کی کہ اتنے بڑی بات اس نے کر دی کہ حضرت فاطمہ نبیوں کی ماں ہیں کون سے نبیوں کی ماں ہیں بھئی وہ یہ شیعہ حضرات بھی اگر اب بتانا بہتر سمجھے تو یہ شیعہ اسی لیے تو فٹا فٹ سٹوڈنٹ بان جاتے ہیں یہ آپ نے اب آپ کو سمجھ آئی ہوگی کہ یہ کیوں سٹوڈنٹ فٹا وٹ بان جاتے ہیں کہ سچی بات نہ کرنی پاڑ جائے اب وہاں سمبلی میں کھڑے ہو کہ تو کر دی وہاں تو پتہ ہے اکثریت ہے ہماری لیکن اپنا عقیدہ پھر بھی چھپاتے ہیں یہ چھپاتے ہیں ہمارے سامنے ویسے میں آپ کو اگر سناوں تو میں نے تو اس دن یعنی کہ دو لفظ ہیں وہ میں آپ کو بتاتا ہوں کنجر اور حرام زیادہ یہ دو لفظ شیعہ نے ٹی وی کے اوپر بیٹھ کر سوشل میڈیا پر بیٹھ کر تینوں خلفاء کو دیئے ہیں حضرت ابوبکر صدیق حضرت عمرو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں تک اب یہ ایک چھوٹی سی بات ہے اس سے بھی گندی گندی گالیاں یہ صحابہ کو اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دو بیویوں کو جو امہات المومنین ہیں اور اللہ نے ان کو قرآن میں مومنوں کی مائیں کہا ہے بجا سے کہ ایک حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی تھی اور دوسری حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی یہ ان کا جرم ہے بس اور ان دونوں خلفاء کو اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جن کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قدر محبت کی ان سے کہ اپنی دو بیٹیوں کی شادی ان سے کی تو ان کے بارے میں اس قدر گندے اور غلیظ الفاظ استعمال کرنا ان شیعوں کی طرف سے اور پھر کوئی شیعہ کے خلاف نہیں بول رہا کسی کی غیرت نہیں جاگ رہی یہ عصف عشرف جلالی صاحب کیوں بول رہے ہیں اس لیے کہ ان کی وہ پجابی میں کہتے ہیں تاونتے گوڑا رکھنا ان کی گردن پر گھٹنا آیا ہے اس لیے یہ ان کے خلاف بول رہے ہیں ورنہ یہ بھی نہ بولتے یہ بھی انتہائی گندی زبان احمدی مسلمانوں کے بارے میں استعمال کرتے ہیں اب دیکھ لیں اب ان کی گردن پکڑی گئی ہے تو اب ہمارے بارے میں بھی کوئی لفظ بھرانی انہوں نے بولا کہا دیا نہیں کہا دیا نہیں کہا رہے ہیں لیکن کوئی گالی نہیں دی ورنہ یہ ہر بات میں لفظ لفظ میں گالی دیتے ہیں میں آپ کو دوسری ویڈیوز میں سے دکھا سکتا ہوں آگے سنتے ہیں میں پاکستان کے تمام اداروں سے کہہ رہا ہوں میں افواج پاکستان سے کہہ رہا ہوں میں سپریم کورٹ آف پاکستان سے کہہ رہا ہوں میں حکومت پاکستان سے کہہ رہا ہوں کہ ناصر حسین شاہ کے ان لفظوں پر جو ام الانبیاء کہا ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم صحبزادی کے نام کے ساتھ جو ختم نبوت پہ حملہ ہے قادیانیے سے کہیں بڑا اور جس کو شیطان قادیانی آج اپنی دلیل بنا سکتے ہیں اپنی شیطانی کے لیے اس پر ادارے فورا وہ دیکھ لیں وہ کہتے ہیں کہ یہ جو وہ کہا ہے انہوں نے شیعوں نے اس کو قادیانی اپنی دلیل بنا سکتے ہیں تو یہ شیطان رضا خانی شیطان جو ہے چونکہ اس نے مجھے شیطان کہا ہے تو میں بھی اس کو شیطان تو کہہ سکتا ہوں ویسے شیطان جو ہے ہو سکتا ہے ان مولویوں سے زیادہ شریف ہو لیکن چلیں بارحال وہ الگ بحث ہے تو اس کے ذہن میں بھی یہ آئیڈیا نہیں آتے ہوں گے جو ان مولویوں کے ذہن میں آتے ہیں تو دیکھ لیں کہ یہ کہتا ہے کہ قادیانی اپنی حق میں یہ دلیل جاتی ہے اگر شیعہ اس طرح مانتے ہیں تو یہ قادیانی احمدی مسلمانوں کے حق میں بات جاتی ہے اور وہ اس کو دلیل کے طور پر ہمارے موں پہ مار سکتے ہیں تو ہم ماریں گے ہم کیوں نہ آپ کے موں پہ مارے جب آپ کے ہمیں کہتے ہیں جی میں مسلمانوں کا نمائندہ ہوں ہم مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے اور تم قادیانی اپنی حقیدہ ہے تو پھر آپ کی مسلمانی تو چیک کرنی پڑے گی نا کہ کون سے مسلمان ہیں آپ کہیں شیعہ تو نہیں اگر شیعہ نہیں تو شیعہ کو کیا سمجھتے ہو اس کو ختم نبوت کا منکر سمجھتے ہو یا نہیں سمجھتے اب یہ آصف اشرف جلالی جو ہے یہ پاکستان کے آئین کو مانتا ہے یہ پاکستان کے آئین کو مانتا ہے پاکستان کا آئین کہتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو غیر مشروط نبی آخری ماننا ہے تو شیعہ تو نہیں آخری نبی مانتے ہیں شیعہ پھر پاکستان کے آئین کو مانتے ہیں سوال یہ ہے کہ جو آپ ہم سے منوانا چاہتے ہیں وہ آپ ہمیں بتائیں کہ آپ ہم سے یہ کہتے ہیں کہ وہ آئین مان لو جس کو پاکستان میں کوئی ایک بندہ بھی نہیں مانتا کوئی ایک بندہ یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں اس آئین کو مانتا ہوں اگر وہ دعویٰ کرتا ہے تو آئے سامنے میں اس سے سوال کروں گا خود ہی پتا چال جائے گا کہ یا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننا پڑے گا یا عیسائین کو ماننا پڑے گا یا قرآن مانو یا عیسائین کو مانو یا اپنے اکابر احمد رضا خان بریلوی قاسم ننوطوی محمد بن عبدالوحاب نجدی وغیرہ ہم کو مانو یا پاکستان کے آئین کو مانو دونوں میں سے ایک کا انکار کرنا پڑے گا یا تو تمہاری بریلویت مرے گی یا پاکستان کا آئین کا انکار کرنا پڑے گا یا تمہاری وہابیت دیوبند یہ شیعت مرے گی یا پاکستان کے آئین کا اقرار کرنا پڑے گا اگر شیعہ کہتے ہیں پاکستان کا آئین ٹھیک ہے تو پھر ان کے امام کوئی نہیں جیسا کہ کل بھی ہم نے خاتم الاؤسیہ خاتم الاؤلیہ کے حوالہ جاتا آپ کو دیئے اور شیعہ تھائی سٹوڈنٹ ہمارا دوست جو آتا ہے زاکر حسین بھائی تو دیکھ لیں برحال آگے سنیں جی فوراں ایکشن لیں فوراں اور سب سے پہلے اسمبلی کی کاروائی سے اس جملے کو حضف کروائیں اس کے بعد اس وزیر کو اس کے منصب سے ہٹائیں اس کی سند اسمبلی کی رکنیت ختم کریں اور یہ وزیر اعلانیہ طور پر اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے معافی مانگے سارے مسلمانوں سے معافی مانگے اور نیسنے سے کلمہ پڑے چونکہ اس کا جملہ بالیقین قرآن و سنت کے مطابق این کفر ہے تجدید ایمان بھی جی سن لیا ہے آپ نے کہ این کفر ہے کونسا کفر ہے جی این کفر ہے تو یہ فیس بک پر ایک دوست بریلوی تھا یا شاید اس کو بڑی تکلیف ہو رہی تھی تو یہ تو جناب پھر برداشت کرنی پڑے گی سچ تو ہم بولے گے تو الحق و مرن سچ جو ہے وہ کڑو آتا ہے تو کڑوی دوائی پینی پڑتی ہے جو بیماری سخت ہو اس کے لیے دوائی ڈاکٹر کڑوی دیتا ہے تو کڑوی دوائی ناک پہ ہاتھ رکھ کے آنکھیں باندھ کر کے اور کانوں میں انگلیاں دے کے تو پی جائیں اس سے آپ کو شفاہ ہوگی اس سے جو مولوی نے آپ کے اندر گند برا ہوا ہے وہ گند باہر نکلے گا اور آپ کے پیٹ صاف ہوں گے آپ کو شفاہ ہوگی ٹھیک ہے تو عرض یہ ہے کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ این کفر ہے جو شیعہ حضرات کا عقیدہ ہے وہ این کفر ہے یہ آصف اشرف جلالی صاحب کہہ رہے ہیں تو جو بریلوی آ کر ہمارے یہاں چورن بیشنے کی کوشش کرتے ہیں وہ جی ہم مسلمانوں کا تو ساروں کا ایک ہی عقیدہ ہے صرف آپ کا ہی عقیدہ ایک نہیں ہے تو وہ سن لے یا آصف اشرف جلالی کو کذاب دجال فراڈیا شیطان مان لے تو یا اگر اس کی بات بانتا ہے تو ہمیں پھر دھوکہ دینے کی کوشش نہ کرے نہ ہی اپنی عوام کو دھوکہ دینے کی کوشش کرے یہ بریلوی عوام سوشل میڈیا کا دور ہے ہم اس کو ایجوکیٹ کر رہے ہیں ان کا کام ہے اپنے مولوی سے اگر یہ مسجد میں گلتی سے جاتے ہیں تو اس سے بچ بچ کے لوہے کا کچھا پہن کے جایا کریں وہاں جا کر ان سے پوچھیں کہ مولوی صاحب مجھے یہ بتائیں کہ شیعہ ختم نبوت کے منکر ہیں یا نہیں ہیں وہ اماموں کو انبیاء سے افضل مانتے ہیں یا نہیں مانتے اگر وہ افضل مانتے ہیں اور اماموں میں وہ ساری خصوصیات مانتے ہیں جو انبیاء کی خصوصیات ہیں تو پھر ہمیں یہ بتایا جائے کہ پھر وہ ختم نبوت کے منکر کو نہیں اگر وہ کہے کہ ختم نبوت کے منکر ہیں تو پھر وہ بات ختم ہوگی پھر ان کو امت میں کیسے شامل کرتے ہیں پھر یہ بات ہے پھر وہ پاکستان کے آئین کی جو تعریف ہے اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے تو یہ جناب اگر کوئی نام آنے آپ کا مولوی تو اسے پھر آ کر یہ آصف عشرف جلالی صاحب کی ویڈیو ہے تو ویڈیو شاید بعض دوست سمجھ رہے ہوں کہ ان کے پاس لنک ہونا چاہیے تو یہ ویڈیو کا لنک لے لیں جناب یہ لیں یہ ویڈیو کا لنک میں آپ کو دے رہا ہوں اس کے کلپ بنا لیں جیسے بھی آپ کرنا چاہتے ہیں اس ویڈیو کو استعمال کریں اور یہ آپ کے سامنے یہ میں سوشل میڈیا پر مختلف جگہ پر اس کو میں شیئر کر رہا ہوں جو دوست اس کو دیکھنا چاہے ویڈیو کو وہ خود بھی دیکھ سکتے ہیں اور آصف عشرف جلالی صاحب کے بارے میں جو باقی ویڈیو وہ بھی دیکھیں گے تو انشاءاللہ بہت سارا مواد اس میں سے آپ کو ملے گا ٹھیک ہے جی تو ابھی ہم آگے چلتے ہیں ان کی ویڈیو دیکھتے ہیں پھر تھوڑی سی ویڈیو اور دیکھتے ہیں مزید بات جو ہے وہ آپ کو سمجھ آئی گئی ہے کریں تجدید نکاح بھی کریں اور جن انپڑ جاہل بدھو ارکان نے خاکو بھی مولویو بیٹھا امو اٹھا کے وہاں پر اس قرارداد پر دستخط کیے ہیں یا حمایت کیے ہیں سب کے نکاح ٹوٹے ہیں سب پر تجدید ایمان لازم ہے اچھا جی سب کے نکاح ٹوٹ گئے ہیں پوری سندھ اسمبلی کے نکاح ٹوٹ گئے ہیں اور آپ میں سے بھی جو بریلوی بیٹھے ہوئے ہیں جنہوں نے یہ بات سنی ہے اور آگے سے کچھ نہیں کیا ان سب کے بھی نکاح ٹوٹ گئے ہیں اگر اس نکاح ٹوٹنے کے بعد آپ نے کوئی گھر میں کوئی گھڑ بڑ کی ہے تو وہ سب حرامزدگی تھی سب یعنی کہ حرام کاری تھی کیونکہ ظاہری بات ہے نکاح کے ذریعے ہی جو عورت اور مرد کا تعلق ہے وہ حلال ہوتا ہے نہیں نہیں تو ظاہری بات ہے کہ وہ پھر بدکاری اور حرام کاری ہے اور جو اولاد پیدا ہوگی وہ حرامی ہوگی ولدو زنا ہوگی میں نہیں کہہ رہا میں کوئی آپ کو گالیاں نہیں دے رہا میں آپ کے امام احمد رضا خام ریلوی صاحب کا فتوہ پڑھ کے سنا رہا ہوں جن کو آپ اتنے تین چار کلومیٹر لمبے القاب لکھ کے تو ان کا نام آپ لکھتے ہیں ان کا فتوہ ہے تو دل پہ پتھر رہا کر آپ سن لیا کریں بہت شکریہ آگے سنتے ہیں جی کیا کہتے ہیں اور اگر کسی کو دلیل کی ضرورت ہے تو میں حاضر ہوں اس وقت فرض ہے اس فتوے کو بیان کرنا ختم نبوت پر پہرہ دینے کے لیے ورنہ یہی بات قادیانی شیطان دلیل بنا کے کل ختم نبوت پر ایک نیا حملہ کر دیں گے کہ اگر بارہ نبی ماننے سے ختم نبوت پر حملہ نہیں ہوتا تو ایک نبی ماننے سے کیا حملہ ہوگا واہ واہ سبحان اللہ ادارے کس کام کے لیے ہیں ایف آئی اے کا اور کیا کام ہے ایجنسیوں کا کیا کام ہے کیوں نہیں آواز آج تک بلند ہوئی اور کیوں نہیں اس پر ایکشن لیا گیا کہ ہم ہر چوک بند کریں تو پھر ایکشن ہوگے فوری طور پر ایکشن لیا جائے اور پاک اسمبلی کی کاروائی میں اس جملے کو ایک سیکنڈ بھی نہ رہنے دیا جائے اور وہ حکم لگایا جائے جو ہم قرآن و سنت سے بیان کر رہے ہیں کوئی مفتی کوئی پیر کوئی زاکر کوئی لیڈر اگر یہ سمجھتا ہے کہ یہ ختم نبوت پر حملہ نہیں ہے اور قادیانیت سے بڑا حملہ نہیں ہے تو ہمارے سامنے آ کر ہماری دلیلوں کا جواب دے اگر کو کسی کو اس فتوہ میں شک ہے یہ قرآن کے نکتہ نظر سے ہم بول رہے ہیں اور ہم کسی کے پابند نہیں ہیں جب قرآن سے بغاوت ہو تو ہم ان کا موں دیکھیں اور پھر بولیں ہم پاکستان کی سٹیٹ کے تابع ہیں مگر ختم نبوت پر حملہ ہو تو ہم کسی کا موں نہیں دیکھیں گے ہم اپنا ایمان پہلے بچائیں گے یہ فتوہ ہم نے فیصلہ شریف حادر کیا اور سارتھی میں مزمت کر رہا ہوں ان تمام بیروں زاکروں مولویوں مفتیوں لیٹروں کی کہ جن تک کانوں تک یہ بات پہنچی اور وہ چپ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں دوسری بات جس کے لئے آج کی پریس کانفرنس ہے وہ یہ ہے کہ یہی بات تھی کہ جس کی حفاظت کے لئے ہم نے مسئلہ باغ فدق میں جوابی طور پر ایک لفظ بولا کہ معصومہ کہکے سیدہ کو نبیہ کا درجہ دیا جا رہا ہے اور ہمارے کئی لوگ کہہ رہے تھے بولنے کی کیا ضرورت ہے اور کئی کہہ رہے تھے تو ہی نہیں سیدہ ہو گئی ہے میں ان بدھوں کو کہتا ہوں جب کوئی چوک میں کھڑا ہو کر سیدہ پاک کو خدا کہہ رہا ہو تو کیا تم مو بند رکھو گے کیا یہ جب تم کہو گے کہ وہ خدا نہیں تو یہ کوئی توہین سیدہ ہے تو یہ ایک فرقہ جو ہے وہ سیدہ پاک رضی اللہ تعالی عنہ کو معصومہ کہہ کر نبی کے معنی میں ذکر کرتا بلکہ نبوت سے بھی اگلا درجہ کیونکہ ان کے نزدیک معصوم جو ہے وہ اس سے خطہ اجتہادی بھی ممکن نہیں اس بنیاد پر انہوں نے بارہ اماموں کو بارہ نبی مانا ہوا ہے اور اس کی دلیل یہ لفظ واضح ان کی زبان سے اسمبلی میں آ چکا اس بنیاد پر فوراں کاروائی کی جائے اور اس میں بھی اگر کاروائی نہ کی گئی تو ہم وہ ختم نبوت والا درنہ جو ڈی چوک میں ہم نے دیا تھا ہم ایسے درنے دیں گے کیونکہ ملک بنا ہی ختم نبوت کے تحفظ کے لئے دوسری بات جو میں اصل میں کرنا چاہتا ہوں کہ یہ میرے خلاف جو انہوں نے الزام بنایا توہین رسالت کا توہین سیدہ پاک رضی اللہ تعالیٰ نہا کا اچھا بار میں ابھی مزید آگے بھی بڑا کچھ کہتا ہے اس کو ہم چھوڑ دیتے ہیں مین مین جو بات تھی وہ آپ کی سمجھ آپ کو آگئی ہے ان کی مولویوں کی اگر جو اس کے خلاف ویڈیوز اچھا بارال اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو وہ آپ ان کے چینلوں پر دیکھ سکتے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر یہ سارا کچھ گندبلا سارا پڑا ہوا ہے وہاں آپ جا کے اس کو دیکھ سکتے ہیں تو میں یہ ارض کر رہا تھا کہ سامین حضرات کہ یہ آپ نے دیکھ لیا کہ کیسے یہ اب جب ان کی جان شکنجے کے اندر فسی ہے تو یہ شیعہ کو ختم نبوت کا بارہ دفعہ منکر کہہ رہے ہیں لیکن کوئی ان میں سے غیرت کھا کر اب یہ کہہ رہا ہے جی توبہ ان سے کروانی چاہیے ان کا دوبارہ کرنے چاہیے لیکن یہ بھی یعنی کہ مشکو قسم کی ان کی غیرت ہے اور کس طرح کی ان کی غیرت ہے کہ یہ قرارداد کیوں نہیں پیش کر رہے جی ان کے خلاف کیوں قرارداد یہ پیش نہیں کر رہے یہ شیعوں کے خلاف جا کے اسمبلی کے اندر قرارداد پیش کریں کہ جناب یہ ختم نبوت کے منکر ہیں پاکستان کے آئین کے اندر ان کو کافر ڈکلئر کیا جائے یہی تو ہم سوال کرتے ہیں کہ ہماری باری آپ کی غیرت کیسے جا گئی تھی اور وہ کیسی وہ جو ہے وہ جو چیزیں سوچ سوچ کے آپ کی غیرت کام کرتی ہے کہ کس کے خلاف غیرت نے اٹھنا ہے اور کس کے خلاف آپ کی غیرت سوئی رہنے ہے تو یہ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ اگر غلط کام ہے تو وہ کوئی بھی کرے اس کے خلاف سزا تو ایک ہونی چاہیے جرم اگر ایک ہے تو اس کی سزا بھی ایک ہے حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ وہی وہی بیٹی جس کے بارے میں ابھی یہ سارا مسئلہ بنا ہوا ہے اسی کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی تو اس کے بھی میں ہاتھ کار دیتا تو یہ ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انصاف تو یہ پاکستان کے نام کے مسلمان جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے اپنے اصول کے مطابق دن رات تکلیف دیتے ہیں تو ان کا یہ کیسا اصول ہے کہ وہ جو ہے وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس اصول کی پیروی نہیں کرتے اور جو کام یہ ہمارے لئے ٹھیک سمجھتے ہیں وہ شیعوں کے لئے کیوں ٹھیک نہیں سمجھتے تو اسمبلی کے اندر میں جا کر اسمبلی کے اندر جا کر ان کو قرارداد پیش کرنی چاہیے ان کے سامنے کہ جناب جو شیعہ ہیں وہ بارہ دفعہ ختم نبوت کے منکر ہیں اس لئے ان کو کافر قرار دی دیا جائے پاکستان کے اسی اصول کے مطابق جو ہمارے خلاف انہوں نے بنایا ہوا ہے اور جو ہمارے خلاف ہمارا نام لکھ کر جو ہے وہ قانون بنا کر انسانی حقوق کی دھجیاں اڑائی گئی ہیں تو یہ مخصر سی صورتحال تھی ابھی میں لنک شیئر کر رہا ہوں یہ بیس منٹ آدھا گھنٹا جو ہے وہ میں دیتا ہوں اپنے ویورز کو کہ وہ آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں اگر احمدی مسلمان کوئی بات کرنا چاہتا ہے تو وہ آجائے اور اگر کوئی غیر احمدی دوست جو ہے وہ اپنی ختم نبوت کو ثابت کرنے کی نکام کوشش کرنا چاہتا ہے تو وہ بھی آجائے اور آ کر اپنی ختم نبوت جس کو وہ ماننے کے جھوٹے دعوے کرتے ہیں وہ آ کر یہاں ثابت کر دے میں نے ٹویٹر کے اوپر فیس بک کے اوپر یوٹیوب کے اوپر یہ لنک جو ہے وہ تقریباً شیئر کر دیا ہے اور اب یقیناً شیئر کر دیا ہے ویورز ایپ کے اوپر بھی یہ لنک شیئر کر دیا گیا ہے جو دوست بھی آنا چاہتا ہے وہ سٹریم کے اندر آ کر اپنی جو ہے وہ بات کر سکتا ہے لنک جو ہے وہ یہاں دیا گیا ہے یہ لنک میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ جہاں لنک جو ہے وہ میں شیئر کر دیتا ہوں یہ لنک آپ کے سامنے شیئر ہو چکا ہے یہاں میں سکرین بھی شیئر کر دوں یہ سکرین شیئر ہو گئی ہے یہ لنجی یہ لنجی یہ لنجی دو دفعہ کلک ہو گیا تو یہ سکرین شیئر ہو گئی جی تو یہ آپ کے سامنے میرا خیال ہے جو ہمیں دیکھ رہے ہیں احمدی مسلم.ے پیج پر ان کو یہ نظر نہیں آئی جو ہے وہ آڈیو وہ نہیں سن سکتے تھے کسی وجہ سے یہ پتہ نہیں کیا اس کو مسئلہ ہے بعد میں کسی وقت میں چیک کروں گا کہ کیسے یہ جو ہے سسٹم آڈیو بھی یہاں ہم سنوا سکتے ہیں تو یہ سٹریم یارڈ کا لنک جو ہے احمدی مسلم پیج پر بھی میں نے شیئر کر دیا ہے اور یہ سکرین کے اوپر میں نے اس کو شیئر کر دیا ہے جو دوست بھی ہماری سٹریم کے اندر آنا چاہے وہ اب آ سکتا ہے اور وہ اپنے خیالات کا اظہار کر سکتا ہے اگر وہ احمدی مسلمان ہے بعض میں نے دیکھا ہے کہ غیر احمدی نام کے مسلمان وہ دوسری سٹریموں پر جو غیر احمدی مسلمان کہلانے والے ختم نبوت کے جھوٹے مجاہد چلاتے ہیں ان پر بیٹھ کر کہہ رہے ہوتے ہیں میری سٹریمیں ساری دے کر جاتے ہیں اور وہاں جا کر وہاں حکیم بن کے ایسے کہہ رہے ہوتے ہیں جی وہ ایسے کہہ رہے تھے اور آپ ایسے کہہ رہے تھے تو یہاں آئیں میں یہاں لنک شیئر کرتا ہوں اگر آپ کے کوئی مسائل ہیں آپ کو کچھ سوال ہے آپ کا کوئی پریشانی ہے تو آپ مجھے بتائیں میں وہ آپ کی حل کرتا ہوں تو جو ہے وہ وہاں جا کے یہ دعویٰ کرنا جی وہ اس نے تو یہ بات کی تھی وہ تو ایسے غلط تھی اور وہ تو اس طرح بھی غلط ثابت ہوتی ہے اور اس طرح بھی غلط ثابت ہوتی ہے تو یہ مجھے نہیں سمجھائی کہ یہ کیا سائنس ہے کہ آپ میرے ساتھ بات کریں میں یہاں بات کرتا ہوں میں اپنی بات کا جواب دے ہوں تو اگر میں کوئی غلط بات کرتا ہوں تو آپ اپنے جو علم ہے وہ جہاں آپ پیش کریں اور آپ اپنے خیالات کا اظہار یہاں ہمارے سامنے کریں اگر ہم غلط ہیں تو ہم اپنی غلطی کو مانیں گے اگر ہم درست ہیں تو آپ کو چاہیے کہ آپ اپنی اصلاح کریں تو یہ تو ہے جی سلسلہ جو ایسے ہی چلتا ہے اور ایسے ہی چلنا ہے تو ٹھیک ہے جی اس کو ہم آگے بھی شیئر کر رہے ہیں مختلف گروپس کے اندر تو ابھی یہ ہے کہ مزید جب تک کوئی دوست تشریف نہیں لاتے ہم آگے چلتے ہیں اور ختم نبوت کے بارے میں مزید تھوڑی گفت کو ہم کر لیتے ہیں امید ہے کہ آپ سب کو آواز وغیرہ ٹھیک آ رہی ہوگی تو ٹھیک ہے جی ابھی کچھ دیر میں انشاءاللہ کوئی دوست جو ہے وہ ہمارے ساتھ شامل ہو جائے گا یہ جو ہے یہ گروپ فیس بک احمدی مسلم ڈاٹ اے پیج جو ہے اس کے اوپر جو گفت کو چاہ رہی ہوتی ہے یہ زاکر حسین صاحب جو شیعہ دوست ہیں وہ تشریف لے آئے ہیں تو ان سے ہی بات کا آغاز کرتے ہیں جو لنک ہے وہ میں نے ہر جگہ شیئر کر دیا ہے وہ آپ کو یہاں اوپر بھی نظر آ رہا ہے اور ابھی ہم بات کرتے ہیں زاکر حسین صاحب سے جی زاکر حسین بھائی جی جناب سے ہیں خیریت سے ہیں شکر اللہ کاجی آپ ٹھیک ہیں ٹھیک تھا ابھی نہیں رہا ابھی ٹھیک نہیں ہے آپ نہیں آپ نے زخمی کر دیا نا میرے بارے میں اسے باتیں بول دیا نہیں میں تو آپ تو سٹوڈنٹ ہیں نا آپ کو اسے کیا نہیں آپ نے کہا نا اسٹوڈنٹ بنتے ہیں اس لیے تاکہ ان کو بولنا نہ پڑے جی سائی بھر لے تو بند کیسے سکتے ہیں سب اس کیسے نہیں نہیں آپ نہیں میں آپ کی بات تو نہیں کر رہا تھا کہ آپ سٹوڈنٹ بان جاتے ہیں بہت سارے لوگ آتے ہیں وہ آتے مناظرہ کرنے ہیں لیکن جب ان سے واپس کوئی سوال کریں تو وہ کہتے ہیں نہیں جی میں کوئی عالم نہیں ہوں میں تو صرف سوال کرنا چاہتا ہوں تو جو سوال کرنا صرف جاتا ہے اور عالم نہیں ہے وہ پھر ایک سٹوڈنٹ کی طرح سوال کرے اور پھر ٹھیک ہے جو بھی اس کو جواب دیا جائے اس کو حضم کرنے کی کوشش کریں جب تک اس کو سمجھ جائے گی پھر وہ جو ہے وہ میرے علاوہ کوئی بھی آتے ہیں بہت سارے ہیں آپ اکیلے تو دنیا میں نہیں جو ایسا کرتے ہیں اور بھی کرتے ہیں لوگ میں نے تو جب سے آسا سنا ہوں میرے علاوہ شیعہ یہاں پر کوئی آیا نہیں نہیں تو اچھا سٹوڈنٹ شیعہ ہی صرف ہوتے ہیں اس کے علاوہ منع ہے لوگوں کو سٹوڈنٹ ہونا آپ نے شیعہوں کو کہا تھا نا کہ یہ اس لئے بنتے ہیں تاکہ کوئی بات ان کو بولنی نہ پڑے یہ سارے فرقوں والے کرتے ہیں یہ دیوبندی وہابی شیعہ بریلوی سارے یہ ایسے کرتے ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے تو اپنا عقیدہ بتا دی ہے شاید غلطی سے یا جانبوجھ کر تو بعض تو بتاتے ہی نہیں ہیں آپ کو بتا ہے کہ میں کوئی اصل میں ایک ہوتے نہیں نامناتے ہیں قریبے بھی انسان جو ہے نا وہ ہو جاتا ہے کہ میں کوئی خاص وجہ نہیں کہ میں یہاں پر اپنا کچھ ٹھیک ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں ویسے ہی میں ارز کار رہا ہوں کہ دوسرے فرقے والے بھی اکثر اپنا فرقہ ہی نہیں بتاتے ٹھیک ہے تو آپ نے تو بتایا نا کہ میں شیعہ ہوں تو بعض تو بتاتے ہی نہیں ہیں اور نہ بھی بتائیں تو کام ان کا یہ ہی ہوتا ہے کہ وہ کہتے ہیں یہ میرا سوال ہے تو جب کوئی سوال کرتا ہے تو ظاہری بات ہے کہ اسے تھوڑی تحقیق بھی کرنی پڑتی ہے کہ وہ کس مسئلہ سے ہے کس چیز سے ہے تو وہ آگے سے نراز ہو جاتی جی میرا مسئلہ نہ پوچھیں اس کی وجہ ہوتا ہے جس طرح آپ شیعہ ہیں دیکھو آپ کو کل آپ نے بات کی آپ کو شیعہ حضرات کے شیعہ کتب کی حوالے دکھائے چلیں وہ آپ نے انکار کر دیا آپ اس کو نئی مات جو مرضی کریں وہ تو آپ کی مرضی ہے نا وہ ہم کوئی زور زور بھی اس نے تو نہیں کار سکتے لیکن عوام ساری جاہل تو نہیں نا عوام تو دیکھے گی عوام کو تو سمجھ آئے گی وہاں میں کئی شیعہ دوست اور بھی ہوں گے آپ نے بھی دیکھا ہوگا آپ کہیں گے اچھا یار میں اپنے کسی بڑے عالم سے پوچھوں گا میں غور کروں گا میں پڑھوں گا ہو سکتا ہے کہ یہ ٹھیک ہے رہے ہوں اور ہمیں کوئی اس کے ریسرچ کرنے کی ضرورت ٹھیک ہے نا وہ صحیح فرما رہے ہیں آپ جب کوئی بات ملتی ہے مثالتوں پر جو بندہ نہیں جانتا ہے اس کو ضرورت سے غور کرنا چاہے اسے دیکھنا چاہے اور کہاں کہاں لکھے ہوئے اور کیوں لکھے ہوئے اور وجہ کیا اس کے لکھنے کی اور مطلب سے کیا بن سکتا ہے بولنے والے کیا صحیح کہہ رہا یا نہیں کہہ رہا ہے تشریح کرنے والا تو انسان عقل استعمال کرے تو بہتر ہے تو ہمارا دین آرہا ہے پرحال خود میرا بھی مثالتوں پر اگر چاہتا ہوں اگر صحیح کہوں تو یہی ہے کہ انسان کو ضرورت سوچنا چاہے کی کیا کہا جا رہے اور کیا لکھا ہوئے اور کیا ہونا چاہے جی تو میں یہ ارض کر رہا تھا کہ زیادہ تار لوگ تو اپنا فرقہ ہی چھپا جاتے ہیں صرف اس لیے کہ ان کو کسی سوال کا جواب نہ کہیں دینا پڑ جائے اتنا اچھا آپ دیکھیں آپ کا فارمولہ ہے کہ جو بھی سوال پوچھو آپ کہہ دیتے ہیں مجھے نہیں پتا میں سٹوڈنٹ ہوں مجھے نہیں پتا تو یہ طریقہ بڑا اچھا ہے اس طرح باقی بھی استعمال کر لیا کریں کام از کام بڑا فرقہ تو بتاؤ تا کہ میں آپ کو جو وضاحت کروں وہ آپ کے اباؤ اجداد کی کتابوں سے کروں آپ کے عقابر جن کو آپ مجدد دین ملت مجدد اہل سنت سارا کچھ کہتے ہیں لیکن جب فرقہ پوچھو تو اس کو چھپا جاتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ آپ یا تو ان کو صحیح طرح مانتے نہیں یا آپ کو اپنے عقیدے پر یقین نہیں یا کوئی چکر ہے اندر کوئی دونمری ہے نا جس طرح کسی سے کیا والد پوچھے مثلا آپ کے والد صاحب کا نام میں فرض کریں جو بھی اب نام نا میں لیتا نہیں کیونکہ مجھے نہیں پتا آپ کے والد صاحب کا نام یہ صادق نام صادق صاحب آپ کے والد صاحب کا نام میں فرض کریں صادق حسین مثلا میں آپ کے والد صاحب کا نام پوچھوں جو بھی دوست آتا ہے میں کوئی آپ کے والد صاحب کا نام کیا ہے وہ کہے اچھا میں آپ کو بتاؤں گا وہ میں کل بتا دوں گا تو یہ صاف پتا چلتا ہے کہ کوئی گڑ بڑ ہے اندر کے اپنے والد کا نام ہی نہیں بتا رہا جس طرح آپ نے کہا صادق میرے والد صاحب کا نام ہے اس کا مطلب ہے کوئی گڑ بڑ اس معاملے میں نہیں ہے عقیدے میں ہو سکتی ہے لیکن یہ معاملہ صحیح ہے بندے کو اپنے باپ کا تو پتا ہونا چاہیے تو اسی طرح اگر جب کسی سے فرقہ پوچھا جاتا ہے تو اس کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ اس بندے کو اس جگہ سے دلیل دی جائے جس کو وہ مستند مانتا ہے مثلا اگر کسی پچھلے دنوں ایک بریلوی یہاں آیا ہمارے ساتھ مناظرہ کرنے اور آپ نے آپ کو بڑا پاتے خواہ سمجھتا ہے زیار سول کے نام سے اس کا آئی ڈی ہے اور وہ بڑی لمبے عرصہ انہوں نے چھپائے رکھا کہ یہ بریلوی ہے یا کیا ہے بارال جب میں نے اسے پوچھا بھی تمہارا فرقہ کیا ہے کہتا ہے مجھے جو مرضی کہہ دو اب یہ تو ڈراما ہے سیدھی صدابی میں پوچھوں بھئی تمہارے والد صاحب کا نام کیا ہے تو تم کو جس کو مرضی میرا والد سمجھ لو یہ تو اچھی بات نہیں ہے آپ اپنے بتائیں بھی میں اس فرقے کا ہوں اس کو میں امام مانتا ہوں یہ میرا عقیدہ ہے اب مجھ سے بات کرو اب اس نے جب کہا نا تو میں نے اسے کہا کہ اچھا میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ آپ شیعہ ہیں تو وہ کہتا ہے مجھے شیعہ سمجھ لو تو میں نے کہا اچھا آپ حضرت ابوبکر صدیق کو خلیفہ برحاق مانتے ہیں یا غاسب اور ظالم مانتے ہیں اچھا آپ نے سنا ہے پھر آپ کو پتا چل گیا کہ ایک منٹ میں پتا چل گیا کہ وہ شیعہ نہیں ہے جب وہ حضرت ابوبکر صدیق کی خلافت کو مانتا ہے وہ شیعہ نہیں ہے سیدھی سی بات ہے تو اس لیے یہ انتاکشری کھیلنی پڑتی ہے ان کے ساتھ کسوٹی وہ ایک پروگرام ہوتا تھا کسوٹی اس میں دس پندرہ سوال کرنے بہرحال انسان کو ہر اپنے رویے کے خود اچھی طرح معلوم ہونا چاہے اور سے کیا کرنا چاہے بہرحال میں تو آج 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 یہ کرنا چاہ رہا تھا کہ آپ نے ایک دو باتیں کی ہیں کہ یا تو آپ مزید تفصیل کر دیں یا تو انشاءاللہ پھردی وہ کتابوں میں موجود ہے اسی بات جیسے کہ میں آپ کے جنب عشدین صاحب کی تفسیر پڑھا تھا تو اس میں لکھا تھا کہ میں روزے کے حال حوالہ دیں حوالہ دیں حوالہ کے بغیر نہ بات کریں اجسر میں ابھی ڈھونڈ رہا تھا وہ ملے ملنے نہیں جب نہیں ملا تو کوئی اور بات کریں وہ جب ملے گا تا بات کریں نہیں مثال دے سکتے آپ نا بالکل نہیں کیونکہ مثال میں آپ زبانی بات کریں گے میں تو جو چیز آپ کہیں کہ میں اس کا حوالہ آپ کو دے دوں گا اور آپ خود مان رہے ہیں اس بات کو اب آپ جب میرے بات میں کوئی بات کریں گے تو میں ثبوت مانوں گا ثبوت نہیں ہے تو بات نہ کریں جب ثبوت ہوگا تو میرے سامنے دکھائیں جس طرح آپ نے وہ دکھایا یہ تفسیر ہے اس میں یہ لکھا ہے یہ حدیث ہے اس میں یہ لکھا ہے میں نے اس کا جواب دیا ہے جب آپ زبانی بات کریں کہ زبانی بندہ جو عبارت ہے اس کو جان بوجھ کے نہ بھی بدلے تو وہ وہی الفاظ نہیں بول سکتا جو وہاں لکھے ہیں اس کا سیاک و سباک آپ تو مجھے کہتے ہیں سیاک و سباک دیکھنا پڑے گا تو اب میرے پاس بھی وہ حوالہ نہیں آپ کے پاس بھی نہیں تو اس کو میں کیسے جاج کروں گا سمجھیں میں ایک سمپل سی بات کر رہا ہوں میں آپ سے جج کرنے کے لیے نہیں کر رہا ہوں میں ایک سمپل سی مثال دیکھتا جاؤ گا نہیں پر مثال کوئی ثبوت کے ساتھ دیں یا تو مثال اپنے کسی مولوی کی دیں اپنے شیعہ کی یا کسی اور کی مثال دیں وہ میرے ذمہ رکھ گیا اگر آپ شک کریں گے میرے ذمہ رکھ گیا مجھے پہلے ہی شاک ہے پہلے ہی شاک ہے پہلے آپ دکھائیں پھر بات کریں چلے ٹھیک اگر نہ دوں میں کہہ رہا ہوں اپنے مثال دے دیں نہیں سمجھ کیونکہ میں پڑھ رہا تھا میں اس کو یقین کریں میں اس کو غلط نہیں سمجھ رہا وہ پانی کے جگہ میں پان لکھا ہوا تھا تو وہ پرنٹنگ کی غلطی ہے مثال دروں میں نے یہی سمجھ لیا اچھا چلیں صحیح ہے صحیح یعنی انہوں نے لکھا تھا کہ میرے موہ میں پانی ڈالا تو اس میں پانی کے جگہ میں پان لکھا ہوا تھا تو میں یہ نہیں کہوں کہ پانی انہوں نے پان ڈالا ہو اور کیسے اس کی پیاس بچ گئی میں تو سمجھ گیا اور کسی سے پوچھا بھی نہیں صحیح صحیح کتابوں میں ہونے کے مطلب یہ نہیں کہ ہمارا حقید حقیدے سے آپ بحث کریں بہت سکتے ہیں جیسے کہ آپ ہمارے عیمہ کے بارے میں ہمارا حقید جب میں کچھ بحث کرتے ہیں کہ آپ نے یہ کہا ہوگا اچھی کہ ہم جواب دے ہیں لیکن جواب دے وہ انسان جواب دے گا جو اس طرح میں صحیح طرح علم رہ سکتا ہے میں خود کہا کہ میں علم وہ ہے کوئی کہاں ہیں وہ وہی بحث کر رہا ہوں آتا ہی کوئی نہیں اب آپ آتے ہیں آپ کہتے ہیں مجھے پتا نہیں ہے اور جن کو پتا ہے وہ آتے نہیں اب ہم تو پھر وہی بات کریں گے جو آپ کی کتابوں میں لکھی ہے ٹھیک ہے نا اور کتابیں جو ہیں وہ آپ کی ہیں وہ ہم نے نہیں چپی عقیدہ صاحب بات کریں تو اچھا ہے بھائی کہاں سے لیں عقیدہ زاکر صاحب آپ ہیں سٹوڈنٹ آپ نے کچھ ہمیں بتانا نہیں اپنے بارے میں یا آپ کی کتابوں سے لیں گے ظاہری بات ہے نا آپ اکیلے تو شیعہ نہیں ہیں آپ اکیلے شیعہ نہیں ہیں دنیا میں اور بھی لاکھوں کروڑوں شیعہ ہوں گے اور کتابوں کو ماننے والے بھی ہیں جو نئی سٹوڈنٹ آپ کی طرح وہ بھی دنیا میں شیعہ ہیں تو ہم تو کرتے ہیں شیعہ مسلک کی بات صرف آپ کی بات تو نہیں کرتے نا اس لیے جو سب کو بات جو آپ کتابوں کا انکار کر دیں ہر چیز کا انکار کر دیں وہ اس سے مجھے تو کوئی فرق نہیں پڑتا بات تو وہی رہے گی کتابیں تو وہی رہے گی آپ درست فرمائیں لیکن آپ بھی تو اتنے مثال دو پر ہے وہ نہیں نا کہ کتابوں میں بھی آپ فرق نہیں کر سکے ایک ہوتا ہے نا کہ ہم کہتے ہیں کہ یہ ہمارا عقید ہے جیسے کہ میں نے آپ کو ایک کتاب سینڈ کی آپ نے ضرور دیکھی ہوگی شیعہت کا مقدمہ کہاں سینڈ کی ہے آپ کو سکائب میں اس دن تفسیر کے ساتھ میں سکائی پی آر میں وہی ارض کر رہا تھا چلیں میں اسے ڈاؤنلوڈ کر لوں گا ویسے میں نے ارض کیا تھا کہ اس کو ادھر سینڈ کریں ٹیلی گرام پر یا وارسائب پر چلو ٹھیک ہے میں دیکھوں گا بارا جی جی تو مطلب کی کچھ کتابیں ہوتی ہیں جو ہم بھائے کہتے ہیں یہ ہمارا عقید ہے وہ آپ کہتے ہیں نا حضرت زاکر حسین بھائی آپ کہتے ہیں میں یہ ارض کر رہا ہوں جن کتابوں کا آپ میری بات تو سن لیں نا اب جن باتوں کا آپ انکار کار دیتے ہیں ان کو بھی تو کوئی شیعہ بانتا ہوگا کے نہیں نہیں یہ بات کوئی بھی نہیں مانے گا کوئی بھی شیعہ نہیں مانے گا کہ وہی غلطی سے وہاں جڑے گئی کتابوں میں لکھا ہے یا نہیں ہاں کتابوں میں جیسے کہ میں نے کہا پانی کچھ میں پانا آیا تو یہ ہو سکتا ہے 因为 نہیں یہ تو آپ نے خود کہہ دیا کہ وہ کتابت کی غلطی ہے لیکن یہ کتابت کی گلت نہیں اگر آپ کے شیعہ زاکر مجلسوں کے اندر پڑھیں اور یوٹیوب پر چڑھائیں تو پھر ہاں ابھی میں اسی بات پر آنے والا تھا آپ نے ایک بات اور فرمائی کہ شیعہوں کی غیرت کہاں مر جاتی ہے کہاں کابو والا ابھی جنب پہلے آپ نے فرمایا آپ کو فتوہ دکھانا چاہرہ تھا کہ عزیز اللہ خمدہی کا جو ہمارے سپریم لیڈر ایران کے ان کا فتوہ اگر آپ چاہیں تو میں بھی آپ کو جیسے ہی کہاں نا میں نے اسی کو ڈاؤنلٹ کر دیا تو اگر آپ چاہیں تو میں دکھا سکتا ہوں ان کو بھی آپ اکیلے ہی مانتے ہیں کہ ان کو آپ کے لابے بھی کوئی مانتا ہے ہمارے شیعہیت میں ایک ہے فقر یعنی مرجعیت جو ہے نا ایک کسی نا کسی مجتہیت کو جا کے ہم مان لیتے ہیں یعنی مطلب کی ایک تقلید میں ہوتے ہیں ٹھیک ہے جن نہیں پر وہ میں یہ سوال کر رہا ہوں کہ اس کو آپ اکیلے مانتے ہیں یا سارے شیعہ مانتے ہیں یا الگ الگ فرقے ہیں یا کیا چکر ہے وہ دیکھیں تک تریمہ سمجھے کہ نائنٹی فائی پرسنٹ مانتے ہیں ٹھیک ہے جن اسنا شریعہ جو ہے اسمایلی شیعہ نہیں مانتے ہیں اسمایلیوں کہتا ہے کہ یہ بالکل لیکن کم سٹ رہے ہیں یہ تو شیعہ ہے نا بنیادی طور پر تو وہ شیعہ ہیں بہری بھی شیعہ ہیں اب وہی میں ارض کر رہا ہوں اندر بنیادی کیتا تو ایک ہی ہے لیکن جو اسنا شریعہ ہے وہ نائنٹی فائی پرسنٹ سے اوپر مرضیت کو مانتے ہیں یعنی مجتہت کی بات کو ان کے اوپر لازم ہوتا ہے ایک منٹ زاکر حسین بھائی مارے ساتھ اور دوست بھی موجود ہے ایک چکر ان کے پاس لگا کر میں آتا ہوں آپ کے پاس دوبارہ جی عبدالاحمدی صاحب آپ کر لیں بات جی اسلام علیکم جی والکم سلام علیکم جی میر صاحب کیا ٹھیک تھا ہاں جی شکر اللہ کا جی آپ سنائیں ٹھیک ہے بس میں یہ بات کرنا چاہتا ہوں جی جی جب ہم ہماری طرف سے کوئی بات ہم کرتے بھی ہیں تو ادارے سب کھڑے ہو جاتے ہیں ہماری مخاطبت میں ہمارے آدمیوں کو پکڑتے ہیں یہ آپ اس میں دیکھو کیا کیا کر رہے ہیں لیکن ان کی اس وقت یہ جازتے ہیں جب ہم کچھ کرتے بھی میں دور دارے ہمارے اوپر ٹوڑ پڑتے ہیں بلکس ہے بلکس ہے یہ صاحب تو نہیں ہے دوسری بات میں آپ سے یہ کرنا چاہتا ہوں کہ مجھے آپ سے پرائیویٹ اوپر اوپر میں کیسے کچھ سکتا ہوں جی پرائیویٹ پرائیویٹ کے اوپر یا ویب سیٹ کے اوپر کوئی بات تو ہاں تو یہ نمبر آپ کو دیا ہو ہے اس پہ کر لیں یہ 0049 یہ نمبر نیچے لکھا ہے میں نے دوبارہ لکھ دیا ہے 0049 یہ نیچے پرائیویٹ پرائیویٹ چیٹ اسی کے اندر جہاں پائے ہوئے ہیں یہاں سائیڈ پہ لکھا ہے پرائیویٹ چیٹ اس کے اندر جائیں وہاں پہ نمبر لکھ دیا ہے وہاں آپ واتس ایپ پہ ٹیلی گرام پہ میسیج کر سکتے ہیں آپ کی میر بانی ہے آپ لکھوالے 0049 157 157 5798 5798 7858 7 5 7858 7858 جی بہت شکریہ بہت جزا اللہ ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں ہاں جی کوئی مسئلہ نہیں جی ابھی ہمارے ساتھ موجود ہیں آغا عبدال صاحب جی آپ بات کریں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو والیکم السلام ورحمت اللہ جی جی میری صاحب میں کافی عرصے سے آپ کا پروگرام دیکھ رہا ہوں اور مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے کیونکہ اس سے پہلے کافی سارے کیونکہ میں بلوستان سے ہمارے پہلے بھی آپ کے پروگرام میں میں شامل ہوا تھا آپ سے تڑی گفتگو ہوئی تھی جی جی ٹھیک بلوستان میں کافی جو میرے جاننے والے تھے یا جن کے ساتھ میں اس عرصہ میں رہا تھا کافی مخالفت دیئے وہ کر رہے تھے لیکن اب ان کا حال یہ ہے کیونکہ گالیاں دینے کے بعد جب وہ تھک گیا ہے جیسے پتے بھونک کر سائیڈ پہ چھاؤں میں جا کے بیٹھ جاتے ہیں اسی طرح بس وہ سارے پتر پتر ہو گئے ہیں اور الحمدللہ احمدیت کے سامنے انشاءاللہ لازیم دنیا کا کوئی مذہب کوئی فرقہ اگر انسانیت کے زبان سے بات کرے گا تو انشاءاللہ دلائل سے وہ مات کھائے گا اور ہارے گا یہی ہماری پورا یقین ہے کیونکہ مسیح مہد علیہ السلام نے اجیہ کا فرمایا تھا کہ میں وہ تین کونہ پتھر ہوں کہ جس کونے سے بھی وہ پھینکیں گے چاہید میرے الفاظ تھوڑے آگے پیچھے ہوں کہ جس کونے سے بھی وہ پھینکیں گے تو میں کونے کے برابر ہی لگوں گا سو یہ وہ کونہ ہے جو ختم و نبوت کا جو انہوں نے جو بل پاس کیا تھا اس وقت بھی حضرت مرزا ناصر امن صاحب نے ان کو تنبیہ کی تھی کہ ایسا کام مت کرو کہ بعد میں جو ہے نا وہ کیونکہ میرے الفاظ وہ درست نہیں ہوں گے برابر لیکن حضور نے واقعیدہ تنبیہ کی تھی کہ ایسا مت کرو کہ کہیں بعد میں وہ کانٹے کیونکہ ہر فرقہ جو ہے وہ دوسرے کو کافر اور زندگی کہتا ہے اور یہ موقع پرام کرتے ہیں ایک آدم ملک کو جلانے کا تو الحمدللہ آپ کا پروگرام کافی عرصے سے میں دیکھتا ہوں اللہ تعالیٰ آپ کو صحت و سلامتی دے مجھے بہت پسند ہے اور مجھے آپ سے بات کرنا بھی بہت اچھا لگتا ہے اللہ آپ کو سلامت پکتے بڑی مہربانی جی بہت شکریہ جی بہت شکریہ آپ تشریف لائے جی ہمارے دوسرے دوست ابھی چلے گئے ہیں ایک اور دوست آئے تھے وہ دوبارہ آتے ہیں پھر ان سے بات کرتے ہیں یہ اقبال مرزر صاحب آئے ہیں جی آپ کرے بات اقبال مرزر صاحب السلام علیکم جی والاکم السلام علیہ وسلم سلامت اللہ جی سلامت اللہ جی سلامت اللہ جی سلامت اللہ جی ختم نبیین صحب نبی نامت اللہ اعلانہ شروع کیتا ہے یا کمباس کیتا ہے ہاں جی ہاں جی اس نے کلمہ نہیں ہو جا نہیں تو آپ کو غلط لگتا ہے لکھیں بھی تو پھر کیا مسئلہ ہے مسئلہ کوئی بھی نہیں یہ وہ ایک مذہب میں اضافہ کرنے والی وجہ بانتی کیسے اضافہ ہو گیا میری بات سنیں ہر بات کو الٹی گنگانہ بھائیہ کریں مذہب میں اضافہ کیسے ہو گیا قرآن میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتب النبی نہیں کہا گیا تو پھر ساتھ کوئی لکھ بھی لے تو اس میں مجھے کیا مسئلہ ہے یا آپ کو کیا مسئلہ ہے اضافہ کیسے ہیں آپ نے کہا جی دین میں اضافہ ہو گیا ہے کیسے میں کہتا ہوں لا الہ الا اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبین تو کیا اس میں دین خراب ہو گیا سارا کلمہ کوئی یہ کلمہ قرآن میں نہیں لکھا ہوا کہاں لکھا ہے قرآن میں کلمہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ پہلا کلمہ تیبا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اس طرح نہیں سکھایا یہ دو باتیں علاقہ قرآن میں لکھی ہیں لا الہ کہیں لکھا ہے محمد رسول اللہ کہیں لکھا ہے ان کو جوڑا ہے بعد میں یہ حضرت محمد صلی اللہ کے رسول ہے ان کی 99 خصوصیات قرآن میں جو غیر احمدی چھاپتے ہیں اس کے آخر پر لکھی ہوتی ہیں وہ مضمل بھی ہیں وہ مدسر بھی ہیں وہ خاتم بھی ہیں سارا کچھ ہیں وہ سارا کچھ لکھیں مجھے تو کوئی پریشانی نہیں اسے ہو رہی کسی کو بھی نہیں ہونے چاہیے آپ کو بھی نہیں ہونے چاہیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبین ہے تو پھر کسی کو آپ کو بھی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے کہ خاتم اللہ لکھنا ہے تو کیا مسئلہ ہے اس میں قرآن میں آپ نے کہا جی اضافہ ہو گیا کیسے اضافہ ہوتا ہے یہ خاتم النبین تو اگر ساتھ لکھ دیں گے تو اضافہ کیسے ہو جائے گا کوئی اضافہ نہیں ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں وہ صرف یہ اس میں جو بات سوچنے کی ہے وہ یہ ہے کہ یہ عوام کے اصل مسائل حال کرنے کی بجائے میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں آج کے پروگرام میں کہ یہ ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے خود ختم نبوت کے مامے چاچے بنتے ہیں اور دوسرے کو ختم نبوت کا منکر بنانے کی کوشش کرتے ہیں یہ آج میں نے ویڈیو بھی دکھائی اس میں بھی آپ دیکھنے یہ غلط بات نہیں ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاتم النبین کیوں لکھیں کیوں نہ لکھیں میں تو کہتا ہزار دفعہ لکھیں ہم آپ خاتم النبین ہی نے مانتے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو میں پڑتا ہوں کلمہ لا الہ الا اللہ محمد خاتم النبین رسول اللہ اس سے کیا ہو جائے گا کہ میرا ایمان خراب ہو جائے گا کہ میرا دین ٹوٹ جائے گا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبین ہیں وہ کلمہ کے اندر بھی پڑھیں باہر بھی پڑھیں کچھ نہیں ہوتا یہ کلمہ خود بنایا گیا ہے لا الہ الا اللہ پہلا کلمہ طیب طیب مین پاک یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں سکھایا یہ اب ہمارے مولویوں نے بنایا ہوئے ہیں یہ کلمیں تو کلمہ جو ہے یہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یہ دین کے قرآن کریم میں لا الہ ایک جگہ سے لیا گیا ہے محمد رسول اللہ دوسری جگہ سے لیا گیا ہے تو قرآن کریم کے اندر تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 99 خصوصیات ذکر کی گئی ہیں جیسا کہ یہ ان کے قرآن کے آخر میں لکھا ہے اور بھی کی گئی ہوں گی لا الہ الا اللہ احمد رسول اللہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے احمد تو اگر غیر احمدی یہ بھی کلمہ پڑھیں تو ان کو کیا اطراز ہے کسی کو کیا اطراز ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام احمد نہیں ہے احمد بھی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مدسر بھی ہے مضمل بھی ہے ٹھیک ہے میں کہوں لا الہ الا اللہ مدسر رسول اللہ تو اسے کیا ہوتا ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی نام ہے میں کہوں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم نبی یہ تو لا الہ الا اللہ محمد لا نبی آبادی رسول اللہ کہتے ہیں اصل کلمہ ان کا یہ ہے تو یہ اسے یہ ویسے عرض یہ ہے کہ خاتم نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں ان کو خاتم نبی کہنے سے کسی کو کیا مسئلہ ہو سکتا ہے مجھے تو یہ نہیں سمجھ آتی اصل مسئلہ یہ ہے آپ سمجھ نہیں رہے مسئلے کی بات نہیں ہے آپ سمجھ گئے ہیں میں تو سمجھ نہیں رہا جی میں عرض کر رہا ہوں میں تو نہیں سمجھ رہا آپ سمجھ گئے ہیں بات یہ کہا رہا تھا میں کیا کیا بڑھا رہے ہیں بڑھا رہے ہیں تو تب جب وہ دین میں موجود نہ ہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم نبی نانا ہوں یا تو وہ خاتم نبین نہ ہوں تو ان کو کوئی خاتم نبین کہے پھر تو ہے بڑھانا یہ خاتم نبین تو وہ ہیں تو ان کو کوئی کہے جی میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آج کے بعد لکھوں گا محمد خاتم نبین تو کسی کو کیا مسئلہ ہے ایک چیز مسئلہ کوئی ہو تو وہ بندہ بیان کرے ایک مسئلہ نہیں ہے اس کو بھی مسئلہ بنا لینا یہ بھی اچھی بات نہیں بہت شکریہ ہمارے ساتھ ہیں جی زاکر حسین صاحب آپ کی طرف دوبارہ چلتے ہیں جی زاکر حسین صاحب جی زاکر اللہ تو بات کر رہا تھا میں فتوہ کی تو اگر آپ کے ساتھ میں دکھا دوں گا کہ یہ فتوہ موجود ہے مشتہلہ نظام کا کہ مقدسات کی دوسرے یعنی اہلسنال بردان کی مقدسات کی توہین کرنا حرام ہے اچھا وہ حرام ہے نا تو یہ حرام کر ہی سارے شیعہ زاکر کرتے ہیں نہیں کرتے میں آپ کو بھی یو ٹیو پر ہزاروں ویڈیوز دکھا دیتا جی ابھی میں خود آپ کو لینک یہاں پر تیار کیا ہے یہ ابھی سینڈ کرتا ہوں آپ کو او بھئی میری عرض سن لیں نائنٹی فائف پرسن میں لے آپ کو ذکر کیا جی جی میں عرض کر رہا ہوں اس لیے میں نے پہلے آپ سے کنفرم کیا تھا کہ یہ صرف آپ بھی مانتے ہیں یا دوسرے بھی مانتے ہیں اب وہ زاکر جو توہین کر رہے ہیں ان کا کیا درجہ ہے وہ شیعہ سے نکل گئے ہیں وہ کافر اور فاسق بن گئے ہیں وہ کیا ہیں جو آپ کے اس امام کو نہیں مانتے جو موجود ہے جو مجتحد ہے جس کو آپ پتا رہے ہیں جو اس کو ماننا فرض ہے تو پھر وہ جو نہیں مان رہے ہیں اور جو گستاخی اور توہین اور بادزبانی کر رہے ہیں بی بی ان کی آپ کے نظر میں کیا حصیت ہے آپ کے اس امام کے مطابق یا مجتحد جو بھی اس کو آپ مانتے ہیں جو آپ کا عقیدہ ہے یہی میں آپ کو عرض کر رہا تھا یہ ہی عقید کر رہا تھا بلکل ہم پر ایک چھوٹی سی دستاوازی فلم یہ نا ویڈیو بنائی ہوئے میں آپ کو بھی لنک سینڈ کر رہا ہوں آپ دیکھ لیجئے ہم جو نا بالکل ان سے اظہار برات کرتے ہیں ان لوگوں سے جو ہمارے لئے خود مسئبت بنائے ہوئے ہم کئی فورم میں کئی مرتبہ ہزاروں جگہ میں ہم کہتے ہوئے ہیں اور لکھے ہوئے ہیں مگر آپ کو سوشل میڈیا پر ملے گا بھی شیعوں کے یہاں سے فورم سے نہیں ملے گا نہیں مجھے سمجھ نہیں آپ نے کہا جی شیعہ نہیں ملے گا کیا نہیں ملے گا ہلو ازاکر سین صاحب آپ کی بات نہیں آ رہی اچھا ابھی آگا عبدالل صاحب آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں مزید نہیں جی ابھی تو میں نہیں کہنا چاہتا لیکن میں مستقبل میں آپ کے ساتھ شامل رہوں گا انشاءاللہ جو جو موضوعات ہوں گے اس پہ جو بھی میرے پاس ہوگا لیٹرچر یا جو کچھ بھی چیز میرے سامنے آئے گی میں انشاءاللہ آپ کو پیش کروں گا پرائیوٹلی بھی اور انشاءاللہ لائیو بھی اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے جی بہت بہت شکریہ جی میرا خیال ہے زاکر حسین صاحب کی سسٹم میں کوئی پرابلم ہو گئی ہے وہ ابھی ان کی آواز نہیں آ رہی ہلو 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 نہیں آ رہی بارہ وہ دوبارہ آتے ہیں ابھی ابھی عبدالاحمدی صاحب آپ کوئی بات مزید کرنا چاہتے ہیں جی اسلام علیکم ورحمت اللہ جی والیکم اسلام ورحمت اللہ جی جی میں بھائی یہ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ تھا رسول اللہ پاہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم یہ تھا اسلام جو انہوں نے پاکستان میں اس کا حشر کر دیا اسلام یہ دیکھو کیسا اسلام ہمیں بھی تکلیف ہوتی ہے کہ یہ کیسا اسلام جو آیا تھا اتنا پیارا حصول پاہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے تھے کیا اس کا حشر کر دیا ان لوگ جی بلکل بلکل اسی لئے تو حضرت مسیح محمد اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا تھا کہ یہ جب اسلام کا حشر کر رہے ہوں گے تو آپ نے عوام کو اصل اسلام بتانا ہے جو ماننا چاہے گا وہ مان لے گا جی تو دیکھیں اب یہ اسمبلیوں میں ایک دوسرے کو مناظرہ کر رہے ہیں یہ کر کیا رہے ہیں سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ یہ لوگ کرے گے کہ آپ پاکستان کو کس طرف لے کے جائیں گے جی یہ اس کی عبدالاحمدی بھائی اس کی ایک میں وجہ بتاتا ہوں ایک مثال ہے عربی کے اندر کہ جس طرح کی تم کرتوتیں کرو گے اس طرح کے حکمران تم پر لگ جائیں گے تو جو ہماری عوام ہے پبلک جو عام پبلک ہے جس طرح کی ان کی کرتوتیں ہیں اسی طرح کے سو چوروں میں سے ایک کو آپ ان کا امام بنائیں گے تو امام کیا ہوگا چور تو یہ عوام خود جو چور ڈاکو اور زناکار بدکار لٹیرے طول میں کمی کرنے والے دو نمبر دوائیاں بنانے والے دودھ میں گند ڈالنے والے اور کیا کیا اس کی آپ کو میں خوبیاں بتاؤں اس عوام کی جو یہ ختم نبوت کے نام پر کہتے ہیں کس قدر ہم بدکار ہوں ہم رسول اکریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا عشق کرتے ہیں اور کوئی اس طرح کا جھوٹا دعوے دار ہو سکتا ہے رسول اکریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق کرنے والا کہ جس سے عشق کا دعویٰ ہے اس کو بدنام کر رہے ہیں لوگوں کو دنیا کو یہ شہرہ دکھا رہے ہیں اسلام کا کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والے ہیں ہم دنیا میں سب سے زیادہ بدکار سب سے زیادہ گاند دیکھنے والے مسجدوں کے اندر بچوں سے زنا کرنے والے ہر کھانے والی چیز میں دوائیوں میں ہر چیز میں ملاوٹ کرنے والے دو نمبری کرنے والے چوہے مار کر کتے مار کر گدے مار کر ان کو گوشت بنا کر بیچنے والے کوئی دنیا کی کوئی گندی سے گندی جو ہے وہ بات ایسی نہیں ہے جو اس اسلامی جمہوریہ پاکستان میں پائے جانے والے ان نام کے مسلمانوں میں نہیں پائے جاتی اور کہتے ہیں ہم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے آشک ہیں برحال یہ تو لمبی کہانیاں ہیں پھر کبھی اس پر بات کریں گے زاکر حسین صاحب ہمارے پاس آئے ہیں ان سے تھوڑی بات کرتے ہیں پھر ہمارے سٹریم کا ٹائم ختم ہو رہا ہے پھر اس سٹریم کو ختم کرتے ہیں اور آپ سے اجازت چاہتے ہیں جی زاکر حسین بھائی آپ کچھ بات کر لیں پھر ہم اجازت چاہتے ہیں سلیم بھائی میں سے یہ کہہ رہا تھا کہ ہم جو آپ نے پوچھا تھا ان کے بارے میں تو ہم جو پائی پرسن ہیں یا سری پرسن ون پرسنجیتر ہیں بھی لوگ ہیں جو اس طرح کے کام کرتے ہیں ان کے بارے میں میں نے ایک لنک آپ کو سینڈ کر دیا یہاں پر پریویٹ میں دیکھ لیجئے کہ باقیدہ ہم ان سے اظہار برات کرتے ہیں اور ہمارے لئے خود یہ مسئبت دنے ہوئے ہم ہر فورم پر ان سے اظہار بہت کرتے ہیں اور ہم ان کو باقیدہ نسیری اور غالی سمجھتے ہیں اور شہیت سے ان کا تعلق نہیں سمجھتے ہیں یہ بات آپ کو بتا جائیں اور ایک بات یہ ارز کرنی تھی آپ سے کہ آپ بار بار جو ہے نا متعے کے بارے میں بات کرتے ہیں تو متعے کے بارے میں آپ نے کچھ پڑھا بھی ہے یا آپ خود ایسے نہیں کہتے ہیں نہیں نہیں میں نے صرف سنا ہی ہے آپ ہی تفصیل بتانی ہے کسی دن آپ نے تفصیل سے آپ سے پوچھیں گے متعے کے بارے میں لیکن آج وہ پروگرام جو ہے وہ تقریباً ایک گھنٹہ چالیس منٹ کا ہو گیا ہے تو اس کو کلوز کرتے ہیں میں نے کوشش کرنی ہے ایک ڈیٹھ گھنٹے کا پروگرام کریں آپ کو پتا ہے ہر روز نارمل زندگی میں سے اتنا ٹائم نکالنا بڑا مشکل ہوتا ہے یہ بھی میں بڑی مشکل سے ٹائم نکالتا ہوں صرف اس لیے کہ پاکستان کے اندر جو عوام کو مولوی گمراہ کر رہے ہیں اور ان کو غلط باتیں بتا رہے ہیں خاص طور پر جماعت احمدیہ کے بارے میں مجھے یہ بھی پتا ہے کہ شیعہ کے بارے میں بھی بے انتہار نفرت انہوں نے دلوں میں ڈالی ہوئی ہے اور یہ صرف ان کا قصور نہیں یہ شیعوں کا بھی قصور ہے شیعہ جو زاکر ہیں وہ بھی نفرت ڈالتے ہیں دوسروں کے باروں میں لیکن پھر بھی کچھ نہ کچھ فرق ہے ہمارے دوست بے شمار شیعہ تھے لیکن ہم ان کی مسجد میں جائیں ان کے معامبارگے میں جائیں کبھی بھی کسی نے کوئی ایسے مطلب تیڑی نظر سے ہمیں نہیں دیکھا تھا عوام جو ہے اوپر زاکر بیٹھ کے کیا کرتے ہیں اسے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے ہمارے اپنے بڑے اچھے جاننے والے خود شیعہ بریلوی سنی دیوبندی سارب میں تھے لیکن نفرت جو ہے وہ شیعہ میں دوسری کی نسبت عوام کے اندر جو ہے وہ کام پائی جاتی تھی ویسے تو اللہ کا فضل ہے کہ بریلوی سنی شیعہ بریلوی جہاں ہم رہتے تھے چونکہ ہم سب سے پیار سے رہتے تھے کبھی اللہ کے فضل سے ہماری ذاتی زندگی کے انظر کبھی ہم سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچی تھی بلکہ فائدہ ہی کسی نہ کسی کو پہنچا ہوگا کسی نہ کسی طرح اس لیے کبھی بھی ہم سے ویسے مطلب باتمیزی کا یا ہاتھا پائی کا یا اس طرح کا تو کوئی نہیں ویسے تو اللہ کے فضل سے جرت بھی نہیں تھی کسی کی لیکن ویسے ہی پیار سے چونکہ ہم پیار سے سب کے ساتھ رہتے تھے اور عوام جو ہے وہ گول مل کے رہتے تھے لیکن اس کے باوجود ان کے دلوں میں جو گند بھرا جا رہا ہے آج بھی آپ ٹی وی پر دیکھ لیں احمدی مسلمانوں کے خلاف اور اس میں جس طرح بھی آپ کہہ رہے ہیں آپ تو براد کریں یا نہ کریں لیکن حقیقت یہ ہے کہ شیعہ بھی ان میں شامل ہیں کہ شیعہ کے ذاکر بھی کہتے ہیں جی یہ ختم نبوت کے منکر ہیں ہم مانتے ہیں یہ کافر ہیں یہ یہ ہے وہ ہے تو جو کام شیعہ کے ساتھ سنی کرتے ہیں وہی پھر یہ ذاکر جو اس طرح کے ہیں وہ احمدی مسلمانوں کے ساتھ کرتے ہیں تو اس لیے پھر ہمیں ظاہری بات ہے کہ ہمارے خلاف جب جب بولیں گے تو پھر ہمیں جواب دینا پڑے گا جی امہات المومنین کی جو ساخی کرتے ہیں ہمارے ذاکر ہیں عاصف علوی ہے تو بھائی آپ نے ڈالی ہیں اب دیکھیں نا ہم تو جب شیعہ کی بات کریں گے تو ان کو کہاں ہم لے جائیں ہم تو ان کو پیش کریں گے کہ یہ بھی شیعہ ہے ہمارے لئے خود نقصان دے یہ ہمارے لئے جیادہ نقصان دے دوسروں سے کیونکہ ایک زندہ اچھائی کم دب جاتی ہے برائی ایک دعو جو نا سفید کے اپڑے میں جب لگتی ہے یہ جو ہمارے امام تھے مسیح مود مرزا غلام عمد قادم انہوں نے اس بات کے دو حال بتائے تھے ایک حال تو یہ ہے کہ دوسرے فرقے کے بارے میں بلکل بات نہ کی جائے جس نے بھی بات کرنی ہے وہ اپنے فرقے کے بارے میں کرے کہ میرا یہ فرقہ ہے میرا یہ عقیدہ ہے اس کی یہ دلیل ہے اللہ اللہ خیر صلی اللہ دس اگر چار فرقے ہیں دیوبندی وہابی شیعہ بریلوی اس کے علاوہ احمدی مسلمان ہیں سارے اپنے اپنے فرقے کی خوبیاں بیان کریں کہ ہم کیسے اچھے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا آج کل ٹرینڈ یہ چلا ہوا ہے ہر فرقہ یہ بتاتا ہے کہ دوسرے فرقے میں کیا خامیاں ہیں اپنے بارے میں کوئی بات نہیں کرتا بلکہ اپنے تو چھپاتے ہیں فرقے ہاں دوسرا طریقہ یہ بیان کیا تھا کہ گفتگو کرنی ہے تو دلیل کے ساتھ گفتگو کرو کسی کے بارے میں بادزبانی توہین نفرت کا اظہار نہ کرو احمدی مسلمانوں کی یہ تعلیم ہے کہ ہم کسی سے نفرت نہیں کرتے ہمارے اردگرد لوگ جب شیعہ کے گھار میں محرم ہوتا تھا وہاں چیز بانٹے تھے وہ لے کے تو نالی میں پھینک دیتے تھے بلکہ یہاں تک کہتے تھے کہ جی اس میں گھوڑے کی رالیں ڈالتے ہیں یہ نہ لے کے کھایا کرو لیکن ہم کبھی بھی ان کی بات کا یقین نہیں کرتے تھے ہم وہ لیتے بھی تھے اور کھاتے بھی تھے میری طرح سے ڈالتے بھی ہوں ہاتھ نہیں لگانا میں نے کبھی ہم نے کسی بھی مذہب کے بندے کے ساتھ ہمارے پیچھے بہت زیادہ شیعہ رہتے تھے اور سب سے ہم آج تک وہ کبھی ملتے ہیں بڑے پیار سے ملتے ہیں کیونکہ ہم کبھی بھی کسی انسان سے بھی ہماری تعلیم میں نہیں ہے یہ ہمارے جو حضرت مسیح مہود علیہ السلام نے تعلیم ہمیں دی ہے اور آج تک اگر آپ ہمارے خلیفہ کا خطبہ سنیں کبھی بھی ہمیں یہ تعلیم نہیں دی جاتی کہ ہم دوسرے فرقوں سے کسی بھی فرقے کا ہو حالانکہ ہمیں کافر کہنے والے ہم سے سخت نفرت کرنے والے پھر بھی ہم ان کو ایز پرسن ایز انسان ان سے نفرت نہیں کرتے ہم ان سے پیار سے رہتے ہیں سب سے گل مل کے رہتے ہیں اسی لیے پھر وہ جو ہے وہ لوگ متاثر بھی ہوتے ہیں اور یہ کہتے ہیں یہ دھوکہ دینے کے لیے احمدی جو ہیں وہ اس طرح کرتے ہیں حالانکہ یہ بلکل غلط بات ہے ہمیں دھوکہ دینے کیا ضرورت ہے کسی کو جو ہماری تعلیم ہے ہم اس پر عمل کرتے ہیں ہم کسی کے بڑے کو کسی کے بزرگ کو اس طرح کے الفاظ استعمال نہیں کرتے ہاں جو ہمارے سامنے بیٹھ کر ہمارے بڑے کے بارے مسرن ایک بندہ آیا وہ کہتا ہے مرزا صاحب کو شریف انسان ثابت کرو تو میں نے پھر اسے پوچھا پھر وہ کہتا ہے نہیں نہیں تم مرزا صاحب کو انسان ثابت کرو اب یہ بات تمیزی ہے اس کا جواب میں نے اسے پھر یہی دیا کہ تم احمد رضا خام ریلوی کو پہلے انسان ثابت کرو تو اس کا تو پھر ظاہری بات ہے کہ یہی جواب ہے جب اس کو یہ جواب دیا جائے گا اس کو سمجھ آ جائے گی کہ اس طرح کا سوال ٹھیک نہیں ہے پھر اگلا بھی مجھ پر سوال کرے گا قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ تم کسی کے جھوٹے خدا کو بھی جھوٹانا کہو یا برا بلا نہ کہو پھر وہ تمہارے سچے کو بھی ایسا کہے گا اس لیے یہ صرف سمجھانے کے لیے ہم یہ طریقہ کار اختیار کرتے ہیں کہ جب اگلا بندہ اس طرح کی بات کرے تو اس کو پتا ہو کہ مجھے بھی پھر کال کو یہ بات ثابت کرنی پڑے گی جب میں کہوں کہ احمد رضا خام ریلوی کو انسان ثابت کرو تو کوئی طریقہ تو ہوگا نا انسان ثابت کرنے کا جس طرح تم کرو گے اس طرح میں بھی کار دوں گا تو بارحال وہ تو مشکل پھر کام ہو جاتا ہے جب اپنے گلے میں ڈھول پڑتا ہے تو پھر بجانا مشکل ہو جاتا ہے کان بھی پھڑتے ہیں تو بہت شکریہ زاکر بھائی پھر آپ سے انشاءاللہ ہوگی بات ابھی جو ہے صرف دو منٹ یا ایک منٹ سے ناصر حسین نے جو اسمبلی میں کہی ہے وہ بات یا تو صفقت لسانی ہے یا تو جہالت ہے وہ نجاننے کی وجہ سے ہیں وہ امِ ایمن نہیں بلکہ امِ ابیہا ہے نہیں نہیں بات سنیں آپ نے جس چیز کو نہیں کہا ہے وہ تو اس نے کہی نہیں اس نے کہی ہے امُ الانبیاء ہے اور اس کا ترجمہ اس نے کیا ہے نبیوں کی ماں ہے یہی کہہ رہا ہوں کہ انہوں کیوں ان کو نجاننے کی وجہ سے جہالت کی وجہ سے ہو گئی ہے یہ بات جو نا اشیوں کے ہاں امِ ابیہا سے مانا جب وہ پہچانے جاتے ہیں آپ کا ایک لقب ہے امِ ابیہا جن رسول اللہ آپ کو اب پیار سے ہاں ٹھیک ہے ہاں پھلو ٹھیک ہے ٹھیک ہے وہ میں سمجھتا ہوں آپ کی بات تو غلطی سے ان کا نکلیا ہے بھائی جی غلطی سے نکلا ہوگا ویسے وہ ٹھیک ہے میں اس چیز پر زور ہی نہیں دے رہا کہ وہ کیا کہہ رہا ہے ایک تو بات یہ ہے کہ اگر اس نے سارے دوگوں کے کان تو سن رہے تھے نا لیکن کتنے دن گزرنے کے باوجود وہاں بیٹھے ہوئے بندے نے کسی نے احتجاج نہیں کیا سن تو لوگ رہے تھے نا یہ کیا کہہ رہا ہے نبیوں کی ماں کہہ رہا ہے میں ایک بات آپ کو بتا رہا ہوں یہ ایک رویہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ سن رہے تھے نا وہاں بندے کو اکیلا وہ بندہ کڑا ہو کے تقریر نہیں کہا رہا تھا اسمبلی کے اندر اردگرد لوگ موجود تھے ہر فرقے کا بندہ وہاں بیٹھتا ہے جا کر اچھا جب اس نے بات کی کسی بندے نے احتجاج نہیں کیا اس کا ریاکشن ایسا ہی ہوتا جیسا ان کے خلاف تھا کیا سارے بندے چپ کر کے سنتے رہتے کبھی بھی نہ سنتے وہ ہمارے گلے پڑتے ہمیں ہماری گردن اٹھانے کو پھرتے لیکن صرف اس لیے کہ شیعہ جو ہیں وہ سیاسی طور پر طاقتوار ہیں یا جس طرح ان کی دہشتگر تنظیمیں ہیں اس طرح شیعہ کی بھی دہشتگر تنظیمیں ہیں اگر سپاہ سحابہ والے شیعہ کو قتل کرتے تھے تو شیعہ بھی جو ہے سپاہ سحابہ کے لیڈر جو تھا آزم تارک اس کو قتل انہوں نے کر دیا بامدما کے اڑا دیا تو جب ان کو پتا ہے کہ اگر ہم ان کے خلاف کاروائی کریں گے تو ہمیں موت اور جواب ملے گا لیکن ہمارے بارے میں ان کو سو فیصد یقین ہے کہ احمدی مسلمان امن پسند ہے انہوں نے آگے سے کچھ نہیں کہنا ایک بات دوسرا سیاسی طور پر ان کی طاقت کو نہیں ان کی تعداد اتنی زیادہ کو نہیں ان کے پاس کوئی اپنا طاقتور ملک نہیں ہے اس لیے ہمارے خلاف جو بھی ان کے دل میں آتا ہے ہم نے کچھ بھی نہ کریں تو وہ شیر اور وہ بکری اور وہ بیڑیے والی جو مثال ہے کہ بیڑیا پیچھا کھڑے ہو کے پانی پی رہا ہے پھر بھی اس کو دمکیاں دے رہے جی تو میرا پانی گندہ کار رہی ہو تو وہ ہمارے حسابت یہ حساب کرتے ہیں اس کے لیے ہم عوام جو ہے اس کے سامنے یہ باتیں پیش کرتے ہیں دوسری بات یہ ہے آپ کو پتا ہے کہ شیعہ کو امام جو ہیں ان کو آپ ماسوم مانتے ہیں کہ وہ خطا نہیں ان سے ہو سکتی دوسرا آپ مانتے ہیں کہ ان کے سے اللہ کلام کرتا ہے اور کلام بغیر وحی کے ہو ہی نہیں سکتا ہے تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ اللہ سے کلام بغیر وحی کے ممکن نہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن اکریم کے اندر خدا تالہ کلام کرتا ہے انسان سے تین طریقوں سے نمبر ایک پردے کے پیچھے سے خود اللہ تعالیٰ بولتا ہے نمبر دو اس کے پاس اپنا فرشتہ جبرائیل بیجتا ہے نمبر تین وحی کے ذریعے کرتا ہے آپ بتا دیں کہ اماموں کے ساتھ اللہ کیسے بولتا تھا وہ پھر سمجھ آجے گی کہ وحی کیا ہوتی ہے اور نبی کے ساتھ بھی سو فیسر نبی کے ساتھ بھی خدا اللہ اسی طرح بولتا ہے اگر تو وہ بھی انسان ہی آپ ان کو مانتے ہیں فرشتے نہیں مانتے اماموں کو تو خدا اللہ اسی طرح ان سے اقلام کرتا ہے جس طرح نبیوں سے کرتا ہے حضرت موسیٰ کی امام کے ساتھ بھی تو کیسے تک دونے بات ہوئی تھی میری یاد سن لینا اچھا ایک بندے کے پاس ایک عرب روپیہ ہو اس کو ہم امیر کہیں گے بڑا امیر ہے جیسے غریب اور امیر ایک بندے کے پاس ایک روپیہ ہو اس کو بھی امیر کہیں گے نہیں کہیں کیونکہ وہ تو ایک روپیہ ہے لیکن ہے تو دولت ہی اسی طرح اگر کسی کے ساتھ اللہ نے ایک دفعہ کلام کیا ہے تو اس کو نبی نہیں کہیں گے لیکن آپ یہ نہیں مانتے کہ جو امام ہیں ایک دفعہ بس اللہ تعالیٰ نے ان سے ہیلو کیا اور بس ختم ہو گئی آپ نے دگر چینج کر دیا نا آپ نے کہا تھا یہ تین طریقے ہیں وہی کے اور ہوئے نہیں سکتے میں یہی کہہ رہا ہوں اوہ بھئی میرا سونا حضرت موسیٰ کی والدہ سے بھی اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی کلام کیا تھا میں نے دگر نہیں چینج کی آپ سلٹا سوچ رہے ہیں اوہ بھئی وہی کی تھی ہاں تو وہی ہوئی تھی میں تو کہہ رہا ہوں میں تو کہہ رہا ہوں پھر وہ اگلی بات آپ نے سنی نہیں میں نے اگلی بات یہ کی ہے کہ کسی کے پاس ایک روپیہ ہو تو اسے امیر نہیں کہتے اس کے پاس کروڑ روپیہ ہو تو اسے امیر کہتے ہیں کسی پر ایک دفعہ وحی ہونے سے وہ نبی نہیں بان جاتا مسلسل کسی کے ساتھ اللہ کلام کرے تو وہ نبی بنتا ہے نبی کے لیے تین شرائط ہیں وہ معصوم ہو وحی کے لحاظ سے نمبر دو اس کی پہروی لازمی ہو نمبر دو اللہ تعالیٰ اس کو کلام کر کے اس کے پاس علم غیب بیجتا ہو یہ تینوں خصوصیات آپ اماموں نے مانتے ہیں اگر یہ تینوں خصوصیات نبی کی نہیں ہے تو پھر نبی کی تعریف آپ ایسی کر دیں کہ جس میں امام شامل نہیں ہو سکتے وہ ہم کریں گے کل بات ابھی تک کے لیے ہماری گفتگو جو ہے وہ یہی ختم ہوتی ہے جی بہت شکریہ یہ ہمارے ساتھ زاکر سیند پھر ماؤں بینوں کی باتیں کرے گا تو پھر اس کو احمد رضا خواب ریلوی صاحب کا فتوہ سنانا پڑے گا یہ جو ویڈیو انہوں نے بیجی ہے یہ میں سن لیتا ہوں اس کے ویوز دیکھ لیں جی جولائی پچیس دوزار بیس کو چڑی تھی اور صرف دس ویوز ہیں یعنی کہ اس طرح کی سوچ رکھنے والے بہت ہی کم لوگ ہیں اور بہرحال وہ کون ہیں ان کو ڈھونڈ لیں گے تو ابھی یہاں سے ہم اجازت چاہتے ہیں تو دوسری جگہ سے بھی ہم ابھی جو ہے وہ جی تو آپ نے یہ گفتگو سنی ہے ہمارے دوستوں نے جو ریگولر ویورز ہیں یا کچھ لوگ اگر آج شامل ہوئے ہیں تو امید ہے کہ آپ جو ہے وہ ہر روز کچھ نہ کچھ سیکھتے ہوں گے اور آج بھی آپ نے کچھ سیکھا ہوگا اپنی دعاوں میں یاد رکھیے اس ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر کیجئے انشاءاللہ مزید معلومات ویڈیو لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوں گے اور جی بہت شکریہ جی کل تاکی ویڈیو کے لئے اجازت دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ